نوولز فرائیور میں خوش حمدید آج کے ہمارے نوول کا نام ہے یہ قربتے یہ مسافتے اور اس کی رائٹر ہے فرخندہ جبین اور یہ ایک کمپلیٹ نوول ہے ہوتے ہو کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گا فیوڈل سسٹم بیسٹ نوول ہے اور اس طرح کے نوولز اچھے ہوتے ہیں اب پتہ نہیں کیا ہوتا اس میں کیا نہیں ہوتا یہ تو ہمیں پڑھنے کے بعد ہی پتہ چلے گا and I'm so sorry guys میں بہت زیادہ بیزی ہوں اچھلی ہمارا آج نہیں کل مطلب جس وقت آپ لوگ سن رہے ہوں گے تو ہم لوگ شاید ٹور پڑھوں تو ہمارا کل ٹور جا رہا ہے اور اس وقت رات کے نو بجنے والے ہیں اور میں آپ لوگوں کے لئے ریکارڈنگ کر رہی ہوں کیونکہ آج میرا پیپر تھا اور میں اس میں دو تین دن بیزی رہی پھر وہ آج ختم ہوا اب چھے کو پیپر ہے اور آج تیس ہے تو مجھے ابھی ابھی میں یہ کر رہی ہوں کہ جلدی جلدی میں پڑھ لوں کیونکہ اب مجھ سے اتنا زیادہ پڑھا ہی نہیں جاتا پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے سمٹائمز آپ بہت فیڈ اپ ہو جاتے ہو چیزوں کو لے کر آپ کا کچھ بھی کرنے کا دل نہیں کرتا اور میں ایسی پرسن ہوں کہ میں ایک چیز نہیں کر سکتی میں فیڈ اپ ہو جاتی ہوں جلدی لیکن اس چیز کو ایک سال سے زیادہ ہونے والا ہے لیکن اس چیز کو میں کنٹینیوزلی کر رہی ہوں تو اب تھوڑا سا میرے لئے مشکل ہو جاتا ہے اس کو ریکارڈ کرنا اس کے لئے ریکارڈنگ کرنا تو آپ لوگ میرے لئے دعا کیجئے کہ سب ٹھیک ہو جائے اور میں اچھے سے آپ لوگوں کو اچھے اچھے ناولز پڑھ کر سنا ہوں اور زیادہ باتیں نہیں کرتے ہیں تو دا پوائنٹ ناولز کی طرف آتے ہیں اور اس کو سٹارٹ کرتے ہیں بغیر کسی دیر کی ہوسٹل کی سرخ انٹو کی امارت سے ملحقہ وسی سر سبز گراؤنڈ کا پرسکون مشرقی گوشہ اور اس میں استادہ وہ خاموش اور تنہا برگت کا درخت جو اپنی غنی شاخے پھیلائے اسے ہمیشہ ایک اپنایت کا احساس بکشتا تھا اس درخت کی تھنڈی چھاؤں پتوں سے سرگوشیاں کرتی گنگناتی ہوا اور ہوا کی اٹ خیلیوں سے دائیں بائیں بکھرتے الجتے گہرے سبز پتے جن کی نامعلوم سمت ہوا کے بے لگام گھوڑے اپنے قدموں کی ٹھوکروں سے متعین کرتے تھے یہ سب اسے بے حد اپنے سے لگتے تھے اسی کی وجود کا حصہ لٹل ہیون اس جگہ کے لیے یہ نام اس کا اپنا نامزد کردہ تھا اپنا فارق وقت وہ زیادہ تر اسی جگہ گزارتی تھی صبح ہونے والی بارش کے بعد چلنے والی تھنڈی ہوانے موسم کو خوبصورتی کا لبادہ اڑا دیا تھا سرجعوید کی آسائمن مکمل کرنے کی گھر سے وہ وہیں آ بیٹھی کچھ ہی دیر بعد عریشہ اسے ڈونڈتی ہوئی چلی آئی جانتی تھی میں کہ محترمہ کی سواری بادے بہاری اسی جگہ تشریف فرما ہوں گی تب ہی زیادہ ڈونڈنے کا تردد فرمانے کی وجہ ہے سیدھی یہیں چلی آئی ایک تو نا جانے تمہیں اس جگہ میں کیا ملتا ہے سچ پوچھو تو میں اگر فرم ڈائریکٹر ہوتی تو اس جگہ کو کسی ہارر مووی میں ضرور فرماتی اور ہیرون یقینا تم ہوتی حسب عادت وہ مسلسل بولتی دھپ سے اس کے قریب آبیٹی تم اور تمہارے ذوق کی حد بس یہیں تک ہے کبھی اس نام نہاد تھریل سے باہر نکل کر دیکھو گی تو تمہیں اس خوبصورت محول میں خاموشی تنہائی اور اداسی کی بجائے ساکون اتمنان اور فرحت کا خوبصورت احساس ہوگا لائیوہ نے مسکر آتے ہوئے سامنے رکھی کتاب کا صفحہ بلٹا اور پھر کچھ یاد آنے پر بولی تم تو سادیا کی طرف گئی تھی اتنی دیر کیوں لگائی حالانکہ کل تمہارا ٹیسٹ ہے اور تم غالبن ٹیسٹ کے سلسلے میں ہی کوئی بک مانگنے گئی تھی اوہ ہاں ٹیسٹ دراصل سادیا کہیں باہر جا رہی تھی کمرے تک تو میں گئی ہی نہیں اور مجھے نیچے کوریڈور میں ہی مل گئی تھی پھر کچھ یاد آنے پر بولی تھی اوہ ہاں لائیبہ تمہارے گاؤں سے ابھی کچھ دیر پہلے فون آیا تھا ابھی میں ادھر آ رہی تھی تو کوریڈور میں فون کے پاس جو انکل بیٹھتے ہیں انہوں نے مجھے بتایا کس کا فون تھا یقیناً دا جی کا ہوگا لہجبیں خموشی بے چینی کے رنگ سموئے اس نے پوچھا تھا نہیں دا جی نہیں تھے بلکہ تمہارے کزن شمروز صاحب تھے اوہ چیرے پر اچانک در آنے والی خوشی کا تاثر یک دم اس طرح میں ڈھل گیا تھا عزیشہ اس کے ایسا سات سے کتائے نظر اپنی روہ میں بول رہی تھی سچ لائیبہ تم کتنی خوش قسمت ہو کو درتی حسن خوبصورتی صاف سپری پیزا کھیتوں میں کام کرتے بیلوں کے گلوں میں بندھی گھنٹیوں کی ٹن ٹن لہلہاتے کھیتوں میں چھوپتے ہنستے کلکھلاتے بچے دل فریب سا شور شرابہ کہ ایسا جنت جیسا محول ہوتا ہے نا گاؤں کا یقین جانو مجھے ایسی جگہ پر گمنے کا کریز ہے لیکن افسوس کے پاس ہوتے ہوئے بھی اپنی بات اس نے دانستہ دوری چھوڑ دی اور ایک بھرپور قسم کی ٹھنڈی سانس لینے سے خارج کرتے ہوئے پھر سے گویا ہوئی افسوس اس بات کا ہے کہ اللہ میاں جی نے مجھ سے ایک بار بھی مروتن یہ اتفاہ نہیں کیا کہ وہ لڑکی تجھے کیا چاہیے اگر ایک بار بھی مجھے اظہارے خیال کا نادر موقع دستیاب ہو جاتا تو میں جڑ یہی مطالبہ پیش کرتی کہ مجھے ایک پور سکون پور امن سے گاؤں میں ہمیشہ رہنا ہے دور نیلے آسمان پر سیاہ دروند کی طرح لگے کالے کالے یہاں وہاں ڈولتے بادلوں پر نگاہیں جمائے وہ اردگر سے بینیاز منہمک انداز میں بولی تھی مہترما وہاں پس آ جائیے اور اب چلیں برنا اگر میس بند ہو گیا تو آپ کے جنناتی گاؤں سے کوئی مراوطن بھی مکھن ساغ اور مکعی کی روٹی نہیں لائے گا لائبان اس کی عد کھلی آسمان کی غصتوں میں گم نگاہوں کے سامنے ہاتھ لہلایا تب وہ حال میں بلٹی تھی اور ساتھ ہی اس کے کہہے الفاظ پر غور کرتے ہو مسنوحی خفقی سے اسے گھورا تھا واپسی پر کوریڈور سے گزرتے ہوئے فون کے قریب بیٹے انکل نے اسے ایک بار پھر شمروز کے فون کے اطلاع دیتی اور اس کا کچھ ظلم نہیں ہے قبل بحال ہونے والا سکون ایک بار پھر غارت ہو کر رہ گیا تھا بجلی کی زوردار کڑک نے اس کے ادھورے نامکمل اکس سے سجے ہر روز کے اس خواب کا تسلسل چھکنا چور کر دیا تھا وہ ہر بڑھا کر اٹھا بڑھ کر سائی ٹیبل کا لیمپ روشن کرتے ہوئے اس نے گھری پر نظر ڈالی رات کے تین بج رہے تھے لیمپ سے پورتی زرد بیمار روشنی کمرے کی محیب تاریخی پر کابو پانے کی ناممکن کوشش کر رہی تھی اسے اس پل کمرے میں بے تہاشا گھٹن کا احساس ہوا ننگے پاؤں چلتے ہو وہ کمرے کی مشرکی کھڑکی تک آیا اور کھڑکی کھڑکی پر دستک دیتے تھنڈی ہوا کے نم جونکے بے کراری سے بڑھ کر کمرے کی نیم تاریخی سے بغل گیر ہو گئے بارش کی بے شمار ننی ننی بوندے اس کے چہرے کو بھگو گئی کتنی ہی دیر وہ وہاں کھڑا رات کی گہری تاریخی میں گم ہوتے بارش کے کتروں کی پھیلی چادر کو محسوس کرتا رہا دروازے پر ہونے والی دھیمی دستک پر اس کے ایسا ساتھ پر تاری لا متناہی سوچوں کے گریفت سرا ڈیلی پڑی تھی کمرے میں کھنکی خاسی بڑھ گئی تھی اس نے کھڑکی بند کر دی دستک دینے والی رشید علی تھے وہ انہیں اس وقت جاگتا دیکھ کر حیران ہونے کے ساتھ ساتھ فکر مندی ہوا تھا بابا آپ اس وقت تک جاگ رہے ہیں طبیعت تو ٹھیک ہے نا فکر مندی سے کہتا وہ انہیں تھام کر بیٹھ تک لے آیا ہاں بیٹا میں ٹھیک ہوں وہ تو بس میری آنکھ کھلی تو معلوم کرنے چلایا کہ تم اب تک آئے کی نہیں پچاس پچمن برس کے رشید علی کے چہرے پر اتنا مقتصر فاصلہ تیہ کرنے پر ہی نکاہت در آئی تھی میں تو آج بارہ بجے آ گیا تھا بابا آپ آرام کر رہے تھے تب ہی میں نے آپ کو ڈسٹرپ کرنا مناسب نہیں سمجھا ایسے میں نے لطیف کو بتا دیا تھا آپ اٹھیں تو آپ کو میری واپسی کے اطلاع دے دیں وہ سعادت مندی سے بولتا ان کے قریب اٹھ گیا ہم وہ بیچارہ صبح سے تھکا ہوتا ہے سو رہا تھا تب ہی میں خود معلوم کرنے چلایا نومی یقینا تمہارے آنے تک جاگ رہا ہوگا کچھ توقف کے بعد انہوں نے استفار کیا جی جاگ رہا تھا تھنڈی دیمی سانس خود بخود اس کے لبوں سے خارج ہوئی تھی شاویز بیٹا تم نومی کو کچھ زیادہ وقت دیا کرو زرگل کے بعد وہ بہت اکیلہ ہو کر رہ گیا ہے دکھ کے رنگ رشید علی کے لہجے میں گھل گئے اسے سکول میں داخل کرواؤ اس طرح اس کا دل بھی بہلا رائے گا سارا دن گھر میں کھیلتے ہوئے وہ کہیں بار لطیب سے اور مجھ سے زرگل کا پوچھتا ہے اس طرح اس کول کی مصروفیت اس کا ذہن بھی بٹا دے گی جی بابا میں کل ہی اس سلسلے میں کچھ کرتا ہوں نیم تاریخ کمرے کی دائیں دیوار پر سجی تصویر پر نظر جمع اس نے دھیرے سے جواب دیا چلو پھر ٹھیک ہے اب تم بھی آرام کرو تمہاری یہ نائٹ شیفٹیں مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتی لیکن خیر تمہارا اپنا شوق بھی تو اسی میں تھا اور سب سے بڑھ کر تو زرگل یہ چاہتی تھی زرگل کے ذکر پر پدرانہ محبت ان کی تھکیو نگاہوں میں چمک سی بھر گئی تھی جو اگلے ہی پل بجھ کر رہ گئی وہ مزید کچھ بولے بغیر خموشی سے اپنی لاتھی کا سہارا لیتے ہوئے اٹھے اور اتنی مسررت تھی اس کی گہری سیاہ کشادہ آنکھوں میں پیلے ہنٹوں پر ٹھہری دھیمی مسکان جس میں آنے والے وقت کے سنہیرے خواب انمول موتیوں کی مانت اٹکے ہوئے تھے وہ کتنی ہی دیر یک ٹک اس کے مسکراتے ہوئے چہرے پر نظر جمائے کھڑا رہا لیکن پھر رکساروں پر فسل آنے والا نمکین پانی اسے وہاں سے ہٹنے پر مجبور کر گیا ہاتھ کی پشت سے آنکھیں رگڑتے ہوئے وہ پھر سے بیٹ پر آ لیٹا نین جیسے کسی خفا بچے کی طرح نگاہوں سے روٹ کر باہر برستی بارش میں کہیں کھو گئی تھی اسے لگا جیسے بو بی آسمان سے برستی بارش کی نیم بندوں سے بھیگ رہا ہے سر تاپا ماضی کے آسمان سے یادوں کی بارش کے قطر ایسا سات کی ہوا کے جھونکوں سے اٹھ خیلیاں کرتے ہوئے دھیرے دھیرے اس کے وجود کو بھیگو رہے تھے گزرے خوبصورت لمحوں کی یاد کی خوشبو سے بھیگی ہوا اس کی روح کو نم کر رہی تھی اور انہی مکمل بہت بازی حسین یادوں کے پس منظر میں پھیلی دن سے جھانگتے وہ نامکمل ادھورے نقش ایک بار پھر اس کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے اور لا شعور میں بکھرے خاصی باریک بینی سے جائزہ لینے میں مصروف تھے جب شمروز خان غصے سے تنا اس وسیع ہال نمہ کمرے کے دروازے پر پڑا نفیس بردہ اٹھا کر اندر داخل ہوا پتر سائیں خیر تو ہے بیٹے کے چہرے کے بگڑے ہوئے زابیہ دیکھتے ہوئے زہیر دلاور خان نے ساب کتاب کا ریجسٹر قریب دھری بیت کی تپائی پر ڈال دیا ہاں خیر تنس و ہمکارہ بھرتے ہوئے شمروز خان دونوں ہاتھ بالوں پر پھیرتا ان کے قریب سوفے پر دھنس گیا لیکن بیچانی سے پہلو بدلتے ہوئے پھر سے اٹھ کھڑا ہوا تھا وہ لائیوہ ہے نا اسے فون کیا تھا میں نے اچھا تو پھر کمرے میں نہیں تھی وہ مٹھیاں پر زنچتہ دائیں بائیں ٹہلنے لگا اوہو پتر سائیں بڑا ہولا دلہ تیرا وہ ہوگی کسی سہیلی مہیلی کے کمرے میں زہیر دلاور خان کا لہجہ اب پر سکون تھا تو واپس نہ آتی ایک گھنٹہ بعد میں نے کیا تھا پھر فون لیکن وہ تب بھی غائب تھی اس کے چہرے کی تنی رگے اس کے اندرونی جذبات کی خماس تھی بیٹا سائیں تم اس بات کو سر پر کیوں سوار کرتے ہو اس نمانی نے واپس تو ادھر ہی آنا ہے آج نہیں تو کل پھر بان دیں گے اسے کھنٹوں کے ساتھ پھر جو جی میں آئے کرنا پھر اب اتنا غصہ کرنے کی لوڑ نہیں زہیر دلاور خان کے موٹے ہنٹوں پر مدھم مسکراہت در آئی تھی مدھا جی سے خود بات کروں گا شمروز نے جیسے کچھ سنا ہی نہیں تھا بھاگل ہوا ہے پتر خامخا کا کھڑاک پالنے کی میں تجھے ہرگز اجازت نہیں دوں گا جو بات کرنی ہوگی میں خود کرلوں گا ہم آپ کیا بات کریں گے نہیں پتر نہیں میں ضرور بات کروں گا بس بہت ہو گیا اگر اسے پڑھنے کا اتنا ہی شوق ہے تو پڑھائیاں یہاں بھی ہو سکتی ہیں جیسے پہلے کرتی رہی ہے کوئی ضرورت نہیں ہے شہر جا کر لڑکوں کے بیچ تھٹھے لگاتی نام میں ہاتھ پڑھائیوں کی انہوں نے بیٹے کو تھنڈا کرنے کی سائی کی ایک بات تیاد رکھنا بابا سائیں ارداجی کو بھی اچھی طرح سمجھا دینا کہ میں اپنی برداشت کی آخری حد پر ہوں اگر میری برداشت کا برن ٹوٹ گیا تو نتائج کی ذمہ داری آپ پر ہوگی وہ تن پن کرتا کمرے سے نکل گیا زہیر دلاور خان نے بھرپور سانس خارج کرتے ہوئے ایک پل کو بیٹے کی پات پر غور کیا تھا بھاگل ہے خواہ مخواہ بنی بنائی بات اپنے اتھرے دماغ کی وجہ سے بگاڑ رہا ہے بھی وقوف سر جٹکتے ہوئے انہوں نے ریجسٹر اٹھا کر پھر سے صفحے پلٹنے شروع کر دیا لیکن توجہ ہنوز وہیں اٹکی تھی بھاگے اوہ بھاگے ریجسٹر بند کر کے تپائے پر ڈالتے ہوئے انہوں نے مرازم کا آواز دی جی سائیں بھاگا بھاگتا ہوا آیا ایک گلاس لسی کا لیا اور ہاں دا جی کدھر ہیں حکم صادر کرنے کے ساتھ انہوں نے اس طفوار بھی کر ڈالا وہ جی مردان خانے میں کچھ لوگ آئے ہیں دا جی ادھر ہی ہیں کوئی پانی کا مسئلہ ہے جی اچھا چل جا تو لسی لیا دا جی نے بھی ان کمی کمینوں کو سر پر چڑھا چھوڑا ہے چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں آپ حصہ بننے کی لوڑ کیا ہے بھلا سوچ کے دھارے کے کٹاؤ کا ہی اجازت تھا کہ وہ ایک بار پھر ریجسٹر کھولے مصروف ہو گئے تھے بھاگا چندی منٹوں میں لسی سے بھرا گلاس تھامے حاضر تھا چھوٹا سائیں کیا باہر گیا ہے انہوں نے لسی کا بڑا سا گھونڈ بڑھتے ہو سرسری سا پوچھا نہیں جی وہ اپنے کمرے میں ہے ٹھیک ہے تو جا لسی کا گلاس ختم کر کے وہ مردان خانے میں چلے آئے جہاں دا جی بڑے سے لکڑی کے منکش تخت پر بیٹھے ہکہ گڑھ گڑھانے میں مصروف تھے سلام دا جی وہ ان کے سامنے بچی رنگیں چار پائے پر بیٹھ گئے والیکم السلام جی اندر ہے پتر کب آیا زمینوں سے جی ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی آیا ہوں ہم سنا ہے شمروز پتر شہر سے واپس آ گیا ہے ہاں جی ابھی آیا ہی ہے اپنے کمرے میں ہے اسے کہہ کے تعلیم تو پوری ہو گئی ہے اس کی اب آگے اپنا آبائی کم سنبھالے اپنی زمینوں جائدادوں کے بارے میں اسے معلوم ہونا چاہیے ان سب کا انتظام سنبھالنا ہے اسے یہ کام سیکھے گا تب ہی آئے گا نا انہوں نے ہکے کا کش لگاتے ہوئے پھر سے وہیں بات دورائے جو وہ آج کل اکثر زہیر دلاور خان سے کرتے تھے کہوں گا دا جی بلکہ میں نے کہیں بار کہا بھی ہے اس سے لیکن متوجہ نہیں کرتا بس بچہ ہے ابھی نہ سمجھی ہے اس کی سوچ میں سمجھ جائے گا آہستہ آہستہ سہیر دلاور خان گھنٹہ بر وہاں بیٹھے تھے لیکن شمروز کے کہے الفات زبان تک لانے کی ہمت نہیں کر پائے تھے اور اپنی کم ہمتی کو دلی دل میں کوز کر اڑتے ہوئے انہیں ہمیشہ کی طرح اس خیال نے گھیر لیا تھا کہ پچیس برس قبل وہ فیصلہ وہ کس طرح کر گئے تھے شاید اس جیسا جورت من لمحہ دوبارہ ان کی زندگی میں کبھی نہیں آئے گا اب اڑ جاؤ لائبہ کی بچی برنا مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا سینڈل کے سٹریپ بند کر کے چھولڈر کٹ پالوں میں تیزی سے برش چلاتے ہوئے عریشہ نے کوئی تیسری بار لائبہ کو اٹھانے کی صحیح کی تھی اوفو کیا مسئبت ہے بھائی مسئبت نہیں جانو ہماری کلاس فیلو روحیلا کی بردے پارٹی ہے کمرہ نمبر دو سو تین میں عریشہ ٹوٹ پیسٹ کا اشتہار بنی کھڑی تھی ہاں تو تم جاؤ نا بکھرے سلکی بالوں کو ہاتھوں سے سمیٹ کر کلپ میں مکید کرتے ہوئے اس پر حنوز جنجلا ہر تاری تھی جبکہ اس کی بات پر عریشہ کی نگاہیں حیرت سے تقریبا اُبل پڑھنے کو تیار تھی کیا مطلب ہے تمہارا میس لائیوہ زریاب خان تم اچھی طرح واقع ہو کہ انویٹیشن کار صرف تمہارے نام آیا اور میں ازرائی مروت ساتھ چلنے پر تیار ہوئی ہوں یہ درست ہے کہ میں مروت میں بہت سے کام کر جاتی ہوں لیکن اب میں یہ ہرگز نہیں کر سکتی کہ مروتن ڈٹھائی کی عد بھی پھلانگ جاؤں کیونکہ دوسرے اتنے با مروت ہرگز نہیں ہو سکتے کہ مجھ جیسی دھڑلے سے میپل میں بن بلائیوہ شامل ہونے والی معزز مہمان کو خوش آمدید کہیں ایک بات سن لو میں تمہیں لے کہ ہی جاؤں گی سمجھی آخر اس سے اڑتے ہی بنی سفید اور سبز انتزاج کے خوبصورت سوٹ کے ساتھ کشو کا سبز ٹوبرٹہ اڑے وہ میک اپ سے مبرہ چیلے کے باوجود بہت اور بے حد اچھی لگ رہی تھے ہاں کھا کیا تھا اگر خدا نے ہمیں بھی تین ماہ کی چھٹیوں میں بنایا ہوتا تو مہاری طرح دیکھیں لگتا ہے ہمارے بنانے میں ایک سنڈے ہی کام آیا ہے عریشہ کی مسنوحی ٹھنڈی آنے اس کے بیزار چیرے پر کسی حد تک مسکراہت بھی خیر دی تھی پارٹی سفاری ہو کر وہ دونوں ابھی کمرے میں پہنچی ہی تھی کہ عریشہ کے گھر سے کسی قیانے کی اطلاع ملیں اس کے جانے کے بعد لائبہ کپڑے بدل کر اپنی چار پائی پر لیٹ گئے اور اس کی واپسی تک وہ گھوڑے گدے بیچے نیند میں گھر تھی عریشہ نے ہاتھ میں پکڑے شاپرز میز پر رکھتے ہوئے ایک نظر اس کے وے خبر چہرے پر ڈالی اور مسکرا کر علماری سے کپڑے نکالنے لگی عریشہ ہی کی کمپنی کے بطولت تو خود میں مکین سب سے کٹر کر رہنے والی لائبہ میں کافی تبدیلیاں آئی تھی عریشہ ایک پر خلوس اور محبت کرنے والی ساتھی تھی ریپارٹپنڈ کے ساتھ ساتھ کمرہ بھی ایک ہونے کی وجہ سے ان دونوں کی رفاقت پورے دن پر مہیت تھی یہی وجہ تھی کہ سنجیدگی کا جو خال لائبہ خود پر چڑھائے بیٹھی تھی وہ عریشہ کی کمپنی سے دھیرے دھیرے تڑک رہا تھا اچھا پھر اب میں چلوں گا جمال نے کیپ سر پر جماتے ہوئے سٹک سنبھالی کچھ دیر تو اور بیٹھتے شاویز نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے خلاکن بولا تھا نہیں یار پہلے ہی خاصا وقت ہو گیا ہے مجھے دراصل ایک جگہ پہنچنا تھا لیکن باتوں میں خیال ہی نہیں تھا جمال نے شاہشت کی سے معذرت کی اوکے جیسے تمہاری مرضی بیسے میں بھی اب گھر چلوں گا شاویز سٹیتھوسکوپ اور اوورال سمحالتے وہ اٹھ کھڑا ہوا کیوں بھئی آج کل نائٹ ڈیوٹی نہیں چل رہی کیا نہیں یار آج نہیں ہے تمہیں زہمت نہ ہو تو مجھے بھی ڈراؤپ کر دینا دراصل گاڑی آج ہی سروریس کے لیے دی ہے وائی نوٹ اسے ڈراؤپ کرنے آیا تو جمال شاہویز کے ہمراہ بابا کو اسلام کرنے اندر چلایا تھا اسلام علیکم بابا وائلیکم السلام جمال بیٹا آیا ہے لاؤنچ پہ نومی کے ساتھ کھیلتے ہیں رشید علی نے محبت سے جواب دیا تھا نومی انہیں خوبی دوڑا رہا تھا جس کی وجہ سے وہ بقاعدہ ہاں پر رہے تھے اوفو بابا کتنی بار منع کیا ہے آپ کو اس شیطان کے ساتھ مت تھکاہ کریں خود کو شاویز نے بڑھ کر نومی کو گیود میں لے لیا میں نے تو ساب کو کہا ہے پر میری کوئی سنے تب نہ ہوں بسورے کھڑا لتی پہلے سے بھرا بیٹھا تھا چل جا شکائیت کی ٹٹو اپنا کام کر جا کر رشید علی نے اس کے پھولے وجود پر چوٹ کی اور ہنستوے سوفے پر بیٹھ گیا جمال مسکراتے ہو بابا کے ساتھ والے سوفے میں دھنس گیا بیٹا جمال بڑے دن بعد چکر لگایا تو نے شاویز اس دوران نومی کو لیے اندر کمرے میں چلا گیا تھا بس بابا نوکری ہی ایسی ہے بعض اوقات وقت نکالنا مسئلہ بن جاتا ہے ہاں بھئی امن و امان قائم کرنا اور پھر اسے اسی طرح برقرار رکھنا آج کل کے دور کا سب سے مشکل کام ہے لیکن بیٹا تم جیسے فرض شناسوں کی بدولتی یہ مسئلہ غمگیر نہیں رہا بلکہ بہت آسانی سے حل ہونے والا سوال بن گیا ہے بابا نے تفاقر بھری نگاہوں سے اس کے کندے پر جگمگاتے تین ستاروں کو دیکھا تھا جی بابا آپ کی دعائیں ساتھ رہیں تو انشاءاللہ مزید کامیابیاں ملتی رہیں گی اب میں چلوں گا چل ٹھیک ہے پھر مجھے انتظار رہے گا بابا کے لہجوں میں شفقت تھی جمال اور شاویز کالیش فیلوز تھے ایف ایسی میں ہونے والی دوستی کی بھرپور گرم جوشی میں کالیش سے فارغ ہونے کے بعد بھی کوئی فرق نہیں آیا تھا شاویز میڈیکل میں انٹرسٹڈ تھا جبکہ جمال کو کیمسٹری کا سبجیکت بہت متاثر کرتا تھا ایم ایسی کیمسٹری کے بعد مقابلے کے امتحان میں اعلیٰ نمروں سے کامیابی حاصل کر کے جمال آج کر لاہور ایمیڈ ڈی ایس پی کے عوضے پر فائز تھا جبکہ شاویز شہر کے ایک بڑے ہسپتال میں اپنی خدمات سر انجام دے رہا تھا بابا جمال کو ذاتی طور پر بہت پسند کرتے تھے اس کے ساتھ لمبی لمبی نشستوں میں حالات حاضرہ سیاست ملکی حالات جیسے موضوعات پر گفتگو کرنا ان کا پسندی دا مشکلہ تھا بہشہوری طور پر انہیں جمال کا انتظار رہتا تھا چلو عریشہ اب اٹھ جاؤ لائبہ نے گنے کے رس کا گلاس واپس کرتے ہوئے لکڑی کے بینچ پر رکھا پرس اٹھایا نہیں ابھی نہیں ابھی ایک گلاس اور لوں گی عریشہ نے چٹخارہ بھر کر کچھ فاصلے پر رہیڑی کے پاس کڑے لڑکے کو ایک اور گلاس پر بنانے کا اشارہ کیا توبہ ہے ایک تو میں تمہارے اس ندیدے پن سے آجیز ہوں لائبہ نے پرس پھر سے بینچ پر تقریباً پٹک دیا عریشہ نے اس کی بیزاری کو قطعی طور پر نظر انداز کرتے ہوئے استفار کیا تم نہیں لوگی جی نہیں تم ہی پیٹ بھرو اس سے اس کے تپے تپے لہجے پر عریشہ کے ہنٹوں پر مسکراہت پھیل گئی تھی کچھ ہی دیر بعد وہ دوسرے گلاس کے ساتھ بھرپور انصاف کرتے ہوئے پھر سے مخاطب ہوئی لائب تم نے کوئی نیا کلام نہیں لکھا ان دنوں نہیں کیوں لائبہ نے ماتے پر آیا پسینہ ڈوبرٹے سے خوش کیا ریپارٹر میں جو بھر لہجے میں گویا بم پھاڑا تھا کیا کیا کہا تم نے اس نے بے یقینی سے اس کے مطمئن چہرے پر نظریں گاڑی اوفو تم تو ایسے دیکھ رہی ہو جیسے مروت میں میں نے کوئی غلط کام کر دیا وہ شیر کہتی تھی لیکن کسی کو سنانے کی نحبت آج تک نہیں آئی تھی وہ تو ایک روز عریشہ نے اس کی فائل میں اس کے تہدیر کردہ وہ خوبصورت الفاظ پڑھے تو اس پر انکشاف ہوا تھا اور پھر اس روز کے بعد لائبہ کو زبردستی کا سامے میسر آ گیا تھا زبردستی کا یوں کہ اس کی فطری ججک رفع کرنے کی جدوجہد میں عریشہ اپنے طریقوں سے اسے شیر اگلوانے کی کامیاب کوشش کرتی رہتی تھی عریشہ تک تو صحیح تھا لیکن یوں اتنے ڈھیر سامائین کے روبرو اشار پڑھنے کا تو لائبہ گومان بھی نہیں کر سکتی تھی اور عریشہ کی اس بات پر میں ہاں موترما تم اور بلکل تم عریشہ نے اٹھتے ہوئے بلکل اسے کے انداز میں کہا ریڈی والے لڑکے کو پیسے پکڑا کر اسے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے قدم بڑھا دیئے اور وہ جو اب تک ساکت بیٹھی تھی جنجلائے ہوئے انداز میں پرس تھام کر اٹھتے ہوئے اس کے پیشے لپکی عریشہ کی بچی ہر چیز میں اپنی من مانی اپنی دونس لیکن خیر کوئی بات نہیں اب چاہے تم کچھ بھی کرلو یہ مشاعرہ میں ہرگز اٹینڈ نہیں کروں گی عریشہ کلفی والے کے پاس رک گئی تو وہ ایک درخت کے سائے میں کھڑی ہو گئی پھیا صاحب ہیں نامنوس آواز پر وہ پلٹی تھی ہیلتھ سینٹر کے باہر کھڑی وائٹ کرولا کی کری سیاہ پینچرٹ میں ملبوس خوبرو سا شخص کسی سے پوچھ رہا تھا لائبہ جہاں کھڑی تھی اس شخص کا چہرہ بہت واضح دیکھ سکتی تھی کچھ بہت خاص تھا اس چہرے میں ان پر پرکشش کھڑے نکوش میں اس کا غصہ کوپت پریشانی سب یکدم پسے منظر میں چلے گئے تھے وہ یکٹک اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو اب گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولے کھڑا تھا کچھ کتابیں ہاتھ میں تامے وہ ہیلتھ سینٹر کے داخلی دروازے سے اندر چلا گیا اے کہاں ہو عریشہ کی قریب سے بھرتی آواز اب جلدی سے بچی خوچی چڑھا لو عریشہ کی تمام طرح توجہ ہاتھ میں تھامی کھوئے والی کلپی پر تھی لائیوہ نے خموشے سے کلپی تھام لی اور ایک اچرتی نظر اس وائٹ کرولا پر ڈالتے ہو عریشہ کی پیچھے سڑک سے ہٹ کر ہوسٹل جانے والے کچھے راستے کی طرف قدم بڑھا دیئے حد نگاہ تک لہلہ ہاتھے کھیتوں میں جا بجا پیلے پھولوں کی بکھری پر سنتی چادریں بہت بھلی محسوس ہو رہی تھی وہ سترہ اٹھارہ سال کی الہٹر سی لڑکی خیتوں کے بیچ بنے کچھے راستے پر تیز رفتاری سے چلی جا رہی تھی سرخ شیشے والا پراندہ جس میں اس کے لمبے گھنے بال خاصی نفاثت سے گندے ہوئے تھے دائیں بائیں جھلاتے ہوئے اس کے کندے کے بارے نک کنارے پر ٹکا ڈوبٹا اپنے فرائز کی انجام دہی سے غافل تھا سڑول جسم کے خیال خال و خد اس کی نوخیز جمانی کو بھرپور طریقے سے آیاں کر رہے تھے کہیں زینبے یہ نہ سمجھے کہ میں آج آؤں گی ہی نہیں مربڑاتے ہوئے اس نے قدموں کی رفتار میں مزید تیزی پیدا کی تھی اور ساتھ ہی قدر اچھک کر کچھے سڑک سے پڑے بنے کچھے مکانوں کے اکب سے اڑتے دھومے کو دیکھا کچھے سڑک پر آ کر اس نے اپنی رفتار کچھ دھیمی کی اس کے نرم گلابی ہونٹ دیرے دیرے کچھ گنگناہ رہے تھے وہ غالباً کوئی ٹپا گا رہی تھی رسیلی مت بھری آواز کے سرخ خاموشی اور سکوت کے تاروں میں ارتعاش پیدا کر گئے وہ جیب کچھے سڑک سے ہٹ کر کھیتوں کے کناروں پر کھڑے درختوں کے چون میں کھڑی تھی زہیر دلاور خان کے بار بار کے سرار پر ہی وہ آج منشی سراش دین کے عمرہ معامول کی نگرانی پر آیا تھا سراش دین اسے تفصیل سے اگاہی دے رہا تھا اور وہ بھرپور پوری طرح ہمت انگوش بھی تھا کہ یک دم فضاء میں گونجتے مدر سروں نے اس کی سماعت کو اپنے حسار میں لے لیا وہ مڑا تھا اور جیسے پل کے چپکانا بھول گیا تھا قدرت کے ذائقہ ایسا شاہکار جہاں حسن کسی زرخیز باندھی کی طرح قدموں کے ساتھ لپٹا تھا وہ آج پہلی بار دیکھ پایا تھا اس کے خیتوں سے ہٹ کر بنے کچھے مکانوں کے عقب میں ہوای بھونے تک اس کی نگاہیں کسی اور منظر کو دیکھنے کی خواہش نہیں کر سکی چھوٹے سائن یہ رحیمہ ہے دینوں موچی کی دھی سراش دین اس کے انہماک کو دیکھتے ہوئے مائنی خیز مسکراہت کے ساتھ گویا ہوا آہ اچھا اس کی نگاہوں میں عجب کیا فیت درائی تھی چلے سائن سراش دین نے سارا حساب کتاب بند کرتے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ سمحالی کیونکہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس آپ کتاب کے بکھیڑے چل جانے کے لیے نگاہ کے ساتھ ساتھ ذہن کا استعمال بھی لازمہ اور اس وقت شمروز خان کے پاس ان دونوں کی دستیابی ناممکن تھی آخر کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ عریشہ نے بے تہاشا تلمل آتے ہوئے اس کے سامنے کھولی کتاب زوردار آواز کے ساتھ بند کرتے ہوئے لمبا کھنچتے وہ غصے سے اسے گھرا محترمہ پچھلے تین دن سے میرے ساتھ ہوتے ہوئے بھی میرے ساتھ نہیں ہے اور خیر سے کچھ ہوا ہی نہیں آخر کس بات کی الجن چپک گئی ہے تمہارے خالی دماغ سے اگر اس مشاعرے کی ٹینچن نے تمہیں آوٹ اپ ورڈ کر دیا تو پلیز نکل آؤ اس ٹینچن سے کیونکہ تمہارا نام جو میں مروتن لکھوا آئی تھی اب کٹوا آئی ہوں اس کا انداز خفا خفا روٹھا روٹھا سا تھا اس شخص کو دیکھنے کے بعد سے لے کر اب تک وہ عجیب کشمہ کشمہ گھر کر رہ گئی تھی جیسے کسی انجانی چیز کو دیکھ کر بے تہاشا اپنایت کا احساس اوپرے جانے اسے یہ کیوں لگا تھا کہ وہ چہرہ وہ نکوش اور وہ چمکتی نگاہیں وہ انہیں پہلے بھی کہیں دیکھ چکی ہے خود سے لڑتی وہ جتی سوچیں اس کے ذہن اور دل کو گہرے بے مائنی تقرار میں مصروف رہتی اور عریشہ نے ان تین دنوں میں اس کی اردگرد سے بے نیازی اور بے توجہی کو پوئی شدت سے محسوس کیا تھا آج بھی وہ صبح سے ریپارٹمنٹ کی رہداری سے ملحقہ لون میں گلاب کے خوبصورت پولوں کے قریب ایک ہی صفحہ کھولے بیٹھی تھی عریشہ دو کلاسز اس کے بغیر اٹینڈ کرنے کے بعد اب اگلی کلاس میں اسے ساتھ لے جانے کے ارادے سے آئی تھی اور پھر غائب دماغی سے بیٹھتے بیٹھی لائبہ کے سامنے کھلی الٹی کتاب نے اس کا دماغ گماہ ہی ڈالا تھا اوہ تو عریشہ یہ سوچ رہی ہے اس نے دلے دل میں خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے سوچا تھا یہ کیوں کیا تم نے محترمہ میں تو یہ سوچنے میں مصروف تھی کہ آخر کون سے اشار مشاعرے میں پڑھنے کے لئے ٹھیک رہیں گے اور تم نہ جانے کیا سمجھ بیٹھی لائبہ نے برپور مسکراہت ہنٹو پر سجائے یقین اور بے یقینی کے بیچ لٹکی عریشہ کو دیکھا تھا واقعی تو کیا تم جی جناب ناصر مقابلے میں حصہ لوں گی بلکہ فرسٹ پرائز بھی میرا ہی ہوگا ہاں لیجن شوخی کا انصر اُبھارنے میں اسے زیادہ وقت دکت کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا یاہو وہ جوش مسرر سے تم تماتا چیرہ لیا ریشہ تقریباً چیخ اٹھے اوفو بھائی آہستہ آہبہ نے اسے گڑکا احساس دلایا تو وہ دھیمی ہنسی ہنس دی انسان خدا کے مقرر کردہ نصب کا نجائز منصب کا نجائز استعمال کرتے ہوئے یہ کبھی نہیں سوچتا کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ ایک لوہے محفوظ میں جھوکا تون درج ہو رہا ہے اس فانی دنیا کے ساتھ ساتھ اس غیر فانی دنیا میں بھی ہر انسان اپنے عمال کا پھل پائے گا ببول بو کر پھولوں کی نرمی کا خواہش مند ہمیشہ استرار سے جھولی بڑھتا ہے کسی کو زخم دے کر مسکراہت حاصل کرنے کی تمنہ اب سے اے کاش انسان سوچ لے کہ وہ نائب ہے خدا نہیں تو دنیا میں امن کی فاختہ کو خون میں ڈبونے والے خود بخود بنا ہو جائیں گے رات کا دوسرا پہر جاری تھا سامنے خلی کتاب پر نظر جمعے بیٹھے رشید علی نہ جانے کے سوچ میں گھرک تھے ان کی نگاہوں میں ٹھیرے پانی کے اکب سے جھانگتے ملال اور ندامت کے احساسات کا رنگ بہت واضح تھا ان کے لرزتے لبوں نے بے آواز جمبش کی شاید بلکہ شاید نہیں یقینا یہ میرے ہی عمل کی سیاہی تھی جسے دھونے کیلئے خدا نے میری ذرگل مجھ سے چھین لی بہتے نمکین پانی میں گھلے ملال کے رنگ اور گہرے ہو گئے تھے دوھ کر بڑ پشتاوا وہ خاموش سر جھکائے ان کے اردگر سوگوار بیٹھے تھے باہر پھیلی محیب تاریخی نے سناٹے کو پیچھے دھکیلتے ہوئے بند کھڑکی روزن سے اندر جانکا اور پھر سر داہ بھرتے ہوئے پیچھے مڑ کر نراز کھڑے سناٹے کو منانے میں لگ گئے جن کی میں گزشتہ برس آنے والا اندھہ وہ ناک سانے آرشی دلی کو توڑ پھوڑ کر رکھ گیا تھا اکلوتی بیٹی کی اچانک موت نے جہاں انہیں قبل اس وقت بڑھاپے کی لاتی تما دی تھی وہی کھلنڈرا سا شاویز بھی بلکل خاموش ہو کر رہ گیا تھا یہ تو نومی کا معصوم وجود تھا جو ان دونوں کے تنہائی کے سمندر میں ڈوبنے سے بچا لیا تھا اس کی معصوم کلکاریاں اور خوبصورت اور دھوری گفتگو کا سہر انہیں زنگی کے ساحل پر کھینچ لیا تھا شاویز کی کل کائنات نومی اور بابا تھے زرگل کی دائی میں جدائی نے اس کی شخصیت کو عجیب سے حضر میں مفتلا کر دیا تھا اور اس کی سرمئی نگاہوں میں اداسی کھنڈ کر رہ گئی تھی چاہتا ہے جی کچھ تیرے نام میں لکھوں چاہتا ہے جی کچھ تیرے نام میں لکھوں واہ واہ کیا بات ہے مکرر مکرر دس بجے کے قریب موشائرہ شروع ہوا تھا ہال میں بیٹھے اتنے ڈہیروں سامائین کی مجودگی میں اشار پڑھنے کا تصوری لائیبہ کیلئے روح فرصا تھا لیکن یہ عریشہ کی حوصلہ بڑھاتی حمد دلاتی نگاہوں کا ہی اجاز تھا کہ وہ اپنا نام پکارے جانے پر بھرپور اعتماد سے چلتی مائک تک آئی تھی مشاعرے سے ایک افتہ پہلے سے عریشہ اس کو پریکٹس کرواتی رہی تھی اور لائیبہ کا شہر کینکہ انداز بلا شعبہ عریشہ ہی کے بدولت خاصہ بہتر ہو گیا تھا اس خاص محقہ کیلئے خاص ڈرس بھی عریشہ ہی کا منتخب کہتا تھا سفید چوڑی دار پجامے پر سفید کلف لگا گڑتا اور کلف لگا پہلا ڈوبٹا سلیکے سے سر پر جمائے اس نے پہلا مصرہ پڑا تھا لائیبہ کے حسین سراپے کے ساتھ اس کی دلکش آواز بھی سامعین پر سہر تاری کر گئی تھی دادو تحسین کی ٹوکرے لٹانے میں عریشہ سب سے آگے تھی پہلے ہی مصرہ پہ وہ بہت دیر تک داد دیتی رہی تھی چاہتا ہے جی کچھ تیر نام میں لکھوں چاہت بھیرا پہلا سلام میں لکھوں کیا کہنے مقرر مقرر کیا بات ہے عریشہ کے ساتھ اب کچھ دوسری آوازی میں شامل ہو گئی تھی مقتہ عرض کرنے تک عریشہ کے چیختے کان پھارتے توسیفی ٹوکرے ترہتر برستے رہتے اور پھر جب پہلے انام کی اناؤنسمنٹ ہونے والی تھی تو لائبہ سے زیادہ ٹینچن اس پر سوار تھی پہلا انام جس مشاعرہ کو ملنے جا رہا ہے ان کا نام ہے مس لائبہ زریاب خان کیا بات ہے کیا بات ہے واہ واہ عریشہ جوشیہ مسررس سے چیخ اٹھی باپ سیپر ڈپارمنٹ سے باہر آتے ہوئے وہ اس قدر خوش تھی کہ لائبہ بے تہاشا ممنون ہو تھی تم واقعی بہت اچھی ہو عریشہ لائبہ نے محبت سے اس کا ہاتھ تھامتے ہو بے اختیار کہا تھا جی نہیں مجھے اتنی سے مٹی بھر الفاظ نہیں چاہیے کیونکہ ان سے میرا پیٹ بلکل نہیں بڑے گا آج شام تم مجھے ٹریٹ دے رہی ہو اور بس اچھا ندیدی ٹھنسوا دوں گی تمہیں ایک مزے دار سا ڈینر لائبہ نے انستے ہوئے اس کے خوشی سے تم تماتے چیرے کو دیکھا تھا اکب سے وہ بھرتی کسی گاری کی آواز پر دونوں ہی پڑی تھی وہ پولیس جیپ تھی ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے بردی میں ملبوس اس انچے لمبے سے پرکشی شخص کی نگاہوں کا مرکز وہ دونوں ہی تھی لیکن پھر ان دونوں کو اپنی جانے متوجہ پا کر نگاہوں کا زاویہ موڑے وہ جیپ پڑھا کر لے گیا اس شخص کو لائبہ ہال میں بھی دیکھ چکی تھی شہر پڑھنے کے دوران اس کی نظر ہال کے داخلی دروازے کے قریب کھڑے اس شخص پر پڑھی تھی اور اس شخص کے غیر معمولی انہم آکھ نے ہی لائبہ کو اس کی جانب متوجہ کیا تھا بھلا پولیس کا مشاعرے میں کیا کام وہ جو ہی بات کرنے کی گھر سے کہہ گئی پولیس کا ہے فرض مدد آپ کی عریشہ نے مسکراتے وہ اس سے جواب دیا کیا مطلب یہاں کسے مدد کی ضرورت پڑ گئی تھی وہ بھائی پہ دمدی اب پوچھ کر تھوڑا ہی ہوگی اب یہاں بھی کوئی ایسا ویسا واقعہ ہو سکتا تھا عریشہ نے اتمنان بھرے لہجے میں کہا وہ سہر ہی لاکر آئے گئی بڑی دیر تک سو ہے آج بیٹھا رشید علی نے شاہ ویز کو گیارہ بجے ناشتہ کرتے دیکھ کر کہا جی بابا رات ٹھیک طرح نین نہیں آئی تھی اور ویسے بھی چھٹی کے دن تو صبح اپنی ہونی چاہیے چاہے کے چھوٹے چھوٹے سب لیتے ہوئے اس نے بابا کی گود میں چوکلٹ خاتے نومی کو دیکھا رات کا وہ خواب اب تک اس کے ذہن میں تازہ تھا نہ جانے کیوں وہ خواب اسے بے چائن کر دیتا تھا حالانکہ کیا تھا اس میں ادھورے دندلے اکس جن کی حقیقت سے وہ آج تک روشناس ہونے سے کاسر رہا تھا ایک عرصے سے وہ خواب اس کی نیند کا مستقل حصہ تھا اور ہر رات اس اسرار کو پانے کی اس کی لا شعوری کوشش ان اکس میں نئے زاویے تلاشتی تھی اور ہر صبح مایوسی کی گود میں سر رکھے سو جاتی تھی لیکن ایسا کیا تھا جس پر دویز دھند پردے دھند نے پردہ ڈال رکھا تھا بس یہیں الجن تھی کچھ ہی دیر بعد جمال چلا آیا جس کی وجہ سے اور پھر شام کو جب وہ سب مطمئن سے واپس لوٹے تھے تو شاویز کے ذہن میں صبح سے کابس ان خیالات کا شاہوہ تک نہ تھا سینے میں دبی بھرپور سانس کو ہنٹھوں کی کیسے ازاد کرتے ہوئے لائیوہ نے ہاتھ میں تھامی اس تصویر کو ایک بار پھر دیکھا رات کے اس پہر بلکنی میں لگے زرد بیمار بلک کی روشنی میں بھی تصویر میں موجود ہنستے مسکراتے چیروں کے نکوچ سے بے حد واضح تھے خوبرو اور وجی شخص کے ساتھ چھوٹی سی بچی کو گود میں اٹھائے کھڑی وہ لڑکی ہو بہو لائیوہ ہی کی طرح تھی چار پانچ سال کا ایک ماسوم سا بچہ وہ شخص کی انگلی تھامے کھڑا تھا اس کی نگاہوں میں یہ اخلق تھیروں دھند اتر آئی تھی ہر سال اس کی یہ رات یادوں کے نوکیلے کانٹوں پر خود کو گھسیڑتے وہ گزرتی تھی وہ یادیں ادھرے خوابوں کی طرح اس کے ذہن کے کسی گوشے میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو کر رہ گئی تھی ہاں آج اس کے قریب داجی نہیں تھی مشترکہ غم کی دور میں ایک بند ہی وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں سے بہنے والے غموں پر بند باندھ دیتے تھے کتنی ہی دے اس کے آنسوں یادوں کے اور آگ بھیگوتے رہے محضن کی آواز پر وہ چونکی تھی بضو کر کے وہ خدا کے حضور جھگ گئی پورے خشوخ خضو کے ساتھ نماز ادا کرتے ہوئے اسے بے تہاشیہ سکون کا احساس ہوا تھا کتنی ہی دیر وہ یوں ہی مسلحے پر بیٹھی رہی ہلکہ ہلکہ اجالا چاروں طرف پھیلا تو اس نے جائے نماز تہہ کر کے رکھی عریشہ بے سو رہی تھی تپائی پر رکھی تصویر کو اٹھا گئے اسے ایک نظر دیکھتے ہوئے وہ بیٹ میں رکھنے کے خیال سے مری تھی لیکن پھر تھٹک کر رہ گئی تصویر میں دکھائی دیتا وہ معصوم سا خوبصورت بچہ اس کا سغا بھائی تھا نہ جانے کیا خیال تھا جو اسے ستا رہا تھا بلکنی میں پھیلتی روشنی پر نظر جمائے وہ خاصی الجن کا شکار تھی اور پھر اچانکی ذہن میں ہونے والے جھماکے نے اس کی الجن رفع کر دی وہ نامعلوم اور بے معنی سا احساس جس میں مسلسل گھرے رہنے پر عریشہ نے اسے ٹھیک ٹھاک لتار کر رکھ دیا تھا اس لمحے معنی پا گیا تھا ہاں وہ شخص اگر اسپی لالہ زندہ ہوتا تو بلکل وہ شخص کی طرح ہوتا وہی آنکھیں وہی نکوش وہ سر تپا اسپی لالہ کی طرح ہیں میرے اسپی لالہ کی طرح تصویر پر آخری نگاہ ڈال کر بیگ میں رکھتے ہوئے اس نے افسردگی سے سوچا تھا چھوٹی کا دن اسے جتنا پسند تھا آج اتنا ہی زہر لگ رہا تھا گزشتہ ایک گھنٹے سے وہ بہت پریشان تھی کمرے میں دائیوائے چکر لگاتے اس کی ٹانگیں شل ہو گئی تھی داجی کے پونھ کا سن کر وہ کس قدر قدر بھی کر آئی سے پونھ سننے بھاگی تھی کتنے ہی دن بعد وہ آج ان سے بات کر رہی تھی مسرد سے بھیگی آواز میں اس نے داجی کا حال بغیرہ دریافت کیا تھا پتر لائیوہ آج شمروز آئے گا تم سے ملنے میں نے کچھ چیزیں اس کے ہاتھ بجوائی ہیں تیرے لیے داجی نے محبت پر علاجے میں اطلاع دی تھی جبکہ شمروز کے آنے کا سن کر اس کے چہرے پر اس طرح باتھا رہا تھا اوف لائیوہ کی بچی تم اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی پاگل کر چھوڑو گے کیا اتنی ہی خوفناک اور حیبتناک چیزیں وہ کہ اس کے آنے کی طلاع پر ہی تمہارا آدھے سے زیادہ خون خوشک ہو گیا صبح سے پریڈ کر کر کے آدھے سے زیادہ فرش ادھیر چھوڑا ہے تم نے عریشہ کے ہاتھ سے ضبط کا جامدامن چھوٹ ہی گیا تھا وہ اپنی چار پائی پر بیٹی سر رہیم کی اسائیمنٹ بنانے میں مصروف تھی لیکن لائبہ کی مسلسل اٹھرک بیٹھرک اور دائیں بائیں کے اس طرح ہی چکروں پر وہ آخر بول پڑی تھی اب کچھ پھوٹو گی یا میں سمجھو کہ تمہاری زبان بھی تمہارے آوازوں کی طرح ہمیشہ کے لیے تمہارا ساتھ چھوڑ گئی ہے نہیں ہاں میرا مطلب ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے دے تو جہی لائبہ کی انداز کے ساتھ ساتھ چہرے پر بھی رقم تھی وہ عریشہ کے قریب چار پائی پر آبیٹھی سنا لائبہ اگر تمہیں اس سے نہیں ملنا تو کوئی بہانہ بنا دو اس طرح خود کو جلانے سے کیا فائدہ پین کو انگلیوں میں گردش دیتے ہوئے اس بار عریشہ نے نرم لیجے میں حسان حل پیش کیا تھا اور اس کی اس تجویز پر ایک پل کو لائبہ کی نگاہوں میں ٹھہری بے چینی کی جگہ امید کی چمک نینے لی تھی جو اگلے ہی پل مادوم ہو گئی نہیں وہ اتنا سیدھا ہرگز نہیں ہے وہ یقیناً سمجھ جائے گا کہ میں اس سے ملنا نہیں چاہتی لائبہ پھر سے اٹھ کھڑی ہوئی اچھا میں ایک تجویز دیتی ہوں اس کو پھر سے اٹھتا دیکھ کر عریشہ تیزی سے بولی تھی وہ کیا لائبہ نے بیٹ پر گرنے کے انداز میں بیٹھتے ہوئے استفار کیا وہ یہ کہ میں بنفس نفیس جاؤں اور اسے پوری طرح سے یقین و اعتبار کی سیاحت پرمانے جانے کے لیے مجھے پورا یقین ہے کہ اس پڑھے لکھے پینڈو کو ہینڈل کر ہی لوں گی عریشہ نے شوخی سے کہتے ہو اس کی خوبصورت آنکوں میں جانگا اور اس لمحے لائبہ کے انٹروں پر اُبھرنے والی نرم اس کان نے اس تجویز کو قابل عمل ہونے کے سند انائت کر دی تھی شام شمروز خان کے آنے کی اطلاع ملنے پر عریشہ ایک آنخ تباہ کر لائبہ کو اشارہ کرتی کمرے سے نکلی گاؤں کی زندگی کی دلدادہ عریشہ گاؤں کے حوالے سے گفتگو کے دوران لائبہ کے گھر والوں ان کی عادات بغیرہ سے بہا خوبی واقف ہو چکی تھی شمروز خان لائبہ کا تاہ آزاد تھا لائبہ نے اسے بتایا تھا کہ وہ شہر کے بیترین کالی سے پڑھا لیکن اپنی پسماندہ سوچ سے نامن نہیں چھڑا سکا اور جو نقشہ لائبہ نے عریشہ کے سامنے کھنچا تھا اسے بے اختیار شمروز خان کو دیکھنے کا اشتیاق سا پیدا ہوا تھا بسماندہ سوچ رکھنے والا شمروز خان ایک روایتی جگیردار ہے شمروز اپنی روایتیوں کو مذہب کا درجہ دیتا ہے شمروز کی پڑھائی لکھائی بھی اس کے ذہن کو نہیں بدل سکی لائبہ کے مکلے مواقع پر کہہ گئے پکرے ویزٹنگ روم کی طرف جاتے ہوئے عریشہ کے ذہن میں گونج رہے تھے ہم روایتی وڑیرہ کڑکڑاتا گرتا شلوار اور سر پر کلف زدہ پگ یہ تو اس کی شخصیت کا لازمی حصہ ہوگا اور ہاں وہ کڑکدار بل کھاتی موچھے تو میں بھول ہی گئی خود سے قیاس کرتی شمروز خان کے بے شمار خاکے ذہن میں لیا وہ دیمے مسکان ہونٹوں پر سجائے ویزٹنگ روم میں داخل ہوئی تصوفے پر سر جھکائے اخبار پڑھتا شروز اخبار پھینکر کھڑا ہو گیا مجھے شمروز خان کہتے ہیں مجھے مسلائیبہ زریاب خان سے ملنا ہے عریشہ اکپل کو سن سی اپنی جگہ کھڑی رہ گئی تیل سے چپڑا سرف کلف لگا کرتا شلوار اکڑی ہوئی پگ ہو سکتا ہے سافہ بھی ہو اس کی سوچے اس کے دائیں بھائے مسلسل رکسہ تھی بلو ٹی شرٹ کے ساتھ بائٹ جنس اس کے مردانہ وجاہت سے برپور سراپے پر بہت جج رہی تھی کشادہ ماتے پر گریہ ہلکے سنہرے سلکی با سرخ و سفید رنگت اور کھڑے نگوش لیکن سب سے خاص بات جو مقابل کومنٹوں میں زیر کر سکی تھی اور وہ تھی اس کی بہت چمکتار ہلکی نیلی آنکھیں ہم ہم شمروز اس کی اس درجہ مہویت پر مسکراتے ہوئے خرنخارہ تو وہ حقیقت میں آگئی اوہ وہ دراصل آپ ہی شمروز صحابہ ہیں وہ قدر بخلائی لیکن پھر کچھ سنبھل کر مخاطب ہوئی جی دراصل بات یہ ہے کہ میں لائبہ کی رومیٹ عریشہ ہوں اوہ نائس ٹو میٹ یو وہ مذکر آیا نائس ٹو میٹ یو ٹو لائبہ کو صبح سے بخائر ہے اب یہ دوا لے کر سوئی ہے اس لئے میں نے اسے جگانا مناسب نہیں سمجھا اور آپ کو بتانے خود ہی چلی آئی وہ پوری طرح سنبھل کر گویا ہوئی تھی اچھا کیا شمروز نے دلی دل میں کہتے ہو اس سابلی سلونی لڑکی کے خوبصورت سراپے پر سرسری سے نگاہ ڈالی ہو اس لڑکی کی لوہاں پر پہلے کی مہویت کو وہ خوب بھی محسوس کر چکا تھا اپنی ذات کے سہر سے وہ خود بھی اچھی طرح واقف تھا اور اس کی سیاہ نگاہوں میں منجمیت بے یقینی اور تحیر کے سمندر میں ستائش کی ہلکورے خاتی کشتی وہ دیکھ چکا تھا اگر آپ کو کوئی پیغام دینا ہے تو آپ مجھے دے دیں میں اسے پہنچا دوں گی عریشہ وہ مشکل مسکرا سکی جی نہیں پیغام تو کوئی نہیں یہ چند چیزیں ہیں اس نے میز پر پڑے تین چار شاپنگ بیگز کی طرف اشارہ کیا اس سے کہیے گا کہ داجی نے بھیجوائی ہے میز پر پڑی چابے اٹھاتے ہوئے وہ دو قدم بڑھ کر اس کے قریب چلا آیا ویسے آپ سے مل کر واقعی بہت خوش ہوئی مس عریشہ اس کے کچھ بھی کہنے سے قبل وہ قریب سے گزرتا باہر نکل گیا وہ کچھ دیر تک یوں ہی کھڑی رہی اس فکرے کی بازگشت جیسے ابھی تک اس کی سماحت میں گونج رہی تھی شاپرز اٹھائے وہ کمرے میں چلی آئی چلا گیا ہی بھر بکراری سے اٹھ کر اس کے قریب آئی تھی جی چلا گیا یہ سمحلو اپنی امانت انہیں شاپرز اسے تھمائے اور دھم سے چار پائی پر جا گری ایسے لائی بھا میں بھی کتنی بے وکوف ہوں تمہارے ساتھ اتنے ماں سے رہ رہی ہوں اور یہ بھی نہیں سو سکی کہ بھلا تمہارا قزن کم صورت ہو سکتا ہے مبہم سی دھیمے مسکان مسلسل اس کے ہنٹوں پر کھیل رہی تھی کیا مطلب شاپرز میں جھانگتی لائی بھا نے کچھ چونگ کر اس کے چہرے پر بکھری دھنک کو دیکھا تھا نہیں کچھ نہیں تم یہ بتاؤ کیا کیا بھیجا ہے داجی نے وہ انستہ بیٹھی اور قریب پڑا دوسرا شاپر اٹھا کر دیکھنے لگی لائی بھا کو ایک عجیب سا احساس چکڑ کر رہ گیا تھا او آیا ہمارا شیر ببر تنویر نے اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہی نعرہ لگایا تھا ہاں یار آ تو گیا لیکن بہت تھک گیا ہوں ماتے پر آتے وال دائیں ہاتھ سے پیچھے ہٹاتا وہ ان کے قریب آ بیٹھا یار تو ہے بڑا لکی تیری چوائس ہوتی نا شور نا شرابہ رستم انسا تھا ہاں یار کمی کمینوں کی اولادیں ہیں دبو اور سیدھی شمروز کی وجی چیرے پر مکرو مسکراہت در آئی ایسے کافی دن ہو گئے اس کو یہاں کیا خیال ہے وہ اسے چھوڑ نہ دیں گلپام نے مشورہ دیا نہ تجھے کس بات کی ہمدردی ہے اس کے ساتھ شمروز کی بلند ہوتی آواز پر گلپام خسے آ کر اٹھا او یار مجھے کیا ہمدردی ہوگی میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کہیں مر مرا گئی تو 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 کیا ہوگا کیا یہ پہلا کیس ہے جو تو اس طرح گھبرا رہا ہے شکور نے سگرٹ سلگا کر گہرہ کش لیتے ہوئے شمروز کو تمہایا اور اس کے کھڑی بات پر گلپام خاموش ہو گیا ایسے شمروز یار مجھے تیری قسمت پر رش کھاتا ہے پورے گاؤں کے گھر تیری ملکیت اور ان کے مکین تیری رہایا جس پر انگلی رکھی وہ تیری رستم کمینگی سے مسکرائے اور اس کی بات پر شمروز کے حسین آنکھیں عجب سی لو دینے لگی تھی اور پھر وہ عجیب سے انداز میں بولا ہمارے گاؤں کے کمی ہوتے کمی ہیں لیکن ان دھیوں کے معاملے میں بہت گہرتمند بن جاتے ہیں پیچارے کچھ توقف کے بعد اس کی سرسراتی آواز پھر کمرے میں گنجی تھی ہمارے گاؤں کے قبرستان میں کہیں قبریں ایسی ہیں جو اندر سے خالی ہیں بڑے اکل من لوگ تھے کہ بات بھی نہیں اچھا لی اور جوان بیٹی کے موت کا صدمہ سہارنے والے مظلوم ماں باپ بن گئے رات تو رات قبر بنوائے اور اگلے دن کل کروا لیے اس کی کمینی مسکرہت گہری ہو کر اب مہدوم ہو رہی تھی لیکن یہ کمینہ موچی اس نے سب گڑھ بڑھ کر ڈالی ہے کیوں کیا ہوا گلپام نے پوچھا اس نے عزت کی قبر بنانے والے صدیوں پرانے فارمولے پر عمل نہیں کیا بلکہ ابھی تک اسے ڈھونڈنے میں لگا اور ایک اڑتی اڑتی خبر مجھے ملی ہے کہ وہ داجی کے پاس جانے کے چکر میں ہے پاگل کا پتر اپنی عزت کو خود ہی رول دیا حالانکہ اگر رات تو رات ایک قبر اور بن جاتی تو کسی کو کیا خبر ہونی تھی ویسے یار گھر کے دوسرے افراد کو کانو کان خبر نہیں ہوئی تھی تنبیر اپنی مہارت پر تفاکر سے بولا تھا مجھے تو یوں لگ رہا تھا کہ میں کسی دلچسپ انگلیش مووی کا ہینڈسوم ساہی رہوں سیاہ رنگت والے گلپام نے کچھ چیز سندہ سے کہا تھا کہ ان سب کا بلندو بانگ کہکہ بہت دیر تک رکنے میں نہیں آیا تھا اب بس بھی کرو عریشہ پلیز بس دو منٹ اور انار کلی کی اس مصروف دکان میں گھسی عریشہ گزشتہ آدھے گھنٹے سے کاسمیٹکس کا سمان خریدنے کی کوشش کر رہی تھی دکان کی گرمی اور ہب سے گھبرا کر عریشہ باہر نکل آئے سڑک پر آتی جاتی کاریوں موٹر سائیکلوں کے دنوں نے درجہ حرارت خاصا بڑھا دیا تھا دوپہر دیرے دیرے جھلاتے ہوئے اس نے کلائی پر بندی گھڑی پر نظر ڈالی اور پھر مڑ کر اندر مگن انداز میں لپسٹک کے شیڈز چیک کرتی عریشہ کو دیکھا تھا آئندہ کبھی مروتن تمہارے ساتھ نہیں آؤں گی گھرمی سے خالتے ہوئے اس نے عریشہ ہی کے انداز میں سوچا اور پھر خود ہی مذکرہ دی بلا مقصد دائیں بائیں دیکھتے ہوئے اس کی نظر سڑک پارکی اس دکان کی گلاس وال سے چپ کے اس گول بھٹرول سے چار پانچ سال کے بچے پر جا پڑی وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا اس نے بہت سے بچے دیکھے تھے لیکن ایسی نرمی اور معصومیت آج پہلی بار دیکھ رہی تھی اور نہ جانے لائیوہ کے جی میں کیا سمائی اس نے اسے دیکھ کر دھیرے سے ہاتھ ہلا ڈالا تھا اگر اسے اپنی اس حرکت کے نتائج سے رتی بھر بھی اگر ہی ہوتی تو شاید وہ کبھی یوں نہ کرتی گل گوتنا سا بچہ اس کے یوں مسکرا کر ہاتھ ہلانے پر بے اختیار کھل لٹھا تھا وہ یک دم گلاس ڈور کھول کر باہر آیا اور اس سے قبر کہ لائیوہ کچھ سمجھتی وہ سڑک پر بھاگتا وہ اس کی طرف آیا تھا اور دائیں طرف سے آتا وہ تیز رفتار موٹر سائیکل سوار باوجود اپنی پوری کوشش کے بچے کو ٹکرانے سے بچا نہیں پایا رائیوہ پھٹی پھٹی نگاہیں لیے جہاں کی تہاں کھڑی رہ گئی لیکن اگلے ہی لمحے وہ دیوانہ وار اس معصوم تک پہنچی اس کے سر سے بہتے خون پر اس نے تیزی سپنا ڈوبٹا رکھ دیا بی بی بچے کو ہسپتال لے جا خون زیادہ بھی بہ سکتا ہے منجمید ہوتے آوازوں کے ساتھ اس لمحے اسے عریشہ بھی یاد نہیں رہی تھی یہاں تھا تو بس یہ یہ کہ بچہ اسی کے باعث اس حالت کو پہنچا تھا شدید مجرمانہ احساس نے اس کے ذہن کو اس حد تک مغلوب کر دیا تھا کہ بینا کچھ سوچے اس نے بچے کو گود میں بھر لیا قریب کڑے رکشے میں بیٹھ کر نزدیک کی ہزپتال پہنچنے کے دوران وہ زخم پر اپنا ڈوبٹہ رکھ کے مسلسل خون روکتی رہی تھی اور یہ اس کی راستہ بھر کی دعاوں کا ہی نتیجہ تھا کہ ابتدائی مرہم پٹی کے بعد ڈاکٹر نے بچے کی کنڈیشن کو خطرے سے باہر بتایا تھا اور اس فکر مندی سے نجات حاصل کرنے کے بعد اب جو خیال اسے آیا وہ زیادہ پریشان کن تھا بچہ ہوش میں تھا اور ڈاکٹر نے اسے لے جانے کی پھر تو یہ پولیس کیس ہے ڈاکٹر نے پوری بات سن کر ایک نمبر ڈائل کیا تھا ہاسٹل کا پون گزشتر دو دن سے بن پڑا تھا ورنہ وہ عریشہ کو ضرور پون کر لیتی باہر پھیلتے شام کے اولین سائلز کی پکر مندی میں مزید اضافہ کر رہے تھے کچھ دیر بعد ہی تو کونسٹیبل کمرے میں داخل ہوئے ڈاکٹر کے کہنے پر لائیبہ نے تمام تفصیل پھر سے گوش گزار کے اور اٹھ کھڑی ہوئے دیکھئے میں نے آپ کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا میں اس بچے کو نہیں جانتی ایکسیڈنٹ کے وقت یہ تنہا تھا باپ پلیس مجھے جانے تھے مجھے اس کے علاوہ اور کچھ معلوم نہیں ہے آخر میں اس کا لہجہ خود بخود ملتے جو آنا ہو گیا وہ بے خوفی جس سے وہ بچے کو تنہا یہاں تک لائی تھی گزرتے وقت کے ساتھ شدید غبرہت میں بدل رہی تھی ہر وقت ہر جگہ عریشہ کے ساتھ کی وہ اس قدر عادی ہو چکی تھی کہ اس وقت وہ خود کو غبرہت کے ساتھ خوف کے ایساسات میں بھی گیرہ محسوس کر رہی تھی دیکھئے بی بی اس طرح تو بیان ریکارڈ نہیں نہ ہوتا آپ کو ہمارے ساتھ تھانے جانے کی زہمت کرنا ہوگی ایک کونسٹیبل نے اسے اپنے روایتی انداز میں طریقہ اکار سمجھایا جی تھا نہیں رہبہ کلرزتہ وجود پھر سے کرسی پر ڈھائے گیا اس لمحے مضبوط جسامت والا ایک شخص اندر داخل ہوا اسے دیکھ کر دونوں کونسٹیبل نے مصددی سے اٹھتے ہوئے سلام جھاڑا اس شخص نے ہاتھ کے اشارے سے جواب دیکھ کر کرسی پر متبکر رول جی بیٹھی اس لڑکی کو دیکھا تھا اس کی شفاہ بیشانی پر ید دم شکنے ابر آئی سر جی یہ بچے والا کیس ہے جی ابھی ابھی آپ جس اچھا ہو اس نے ہاتھ اٹھا کر کونسٹیبل کی وضاحت کو روکا جبکہ لائیبہ نے بچے کے ذکر پر سر اٹھا کر دیکھا تھا آنسوہ پر ضبط کا بند ماننے کے باوجود اس کی نگاہوں کے گوشے سے نمی چلک رہی تھی آپ پلیز میرے ساتھ آئیے ہسپتال کے طویل کوریوڈور کا فاصلہ اس نے سر جھکائے مجرموں کی طرح اس کے پیچھے چلتے ہوئے تہہ کیا تھا بیٹھئے پولیس جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ سمبھالتے ہوئے وہ خاموش کھڑی لائیوہ سے مخاطب ہوا ایک پل کو اس کے دل میں اس خواہش نے سر ابھارا کہ وہ مر کر بھاگ نکلے لیکن پھر خاموشی سے پیشلی سیٹ پر بیٹھ گئے دیکھئے میں نے کوئی جرم نہیں کیا بات در اصل یہ وہ خود پر زیادہ دیر زب نہیں کر سکی تقریباً رنڈی ہوئی آواز میں وہ کہنا چاہتی تھی کہ وہ شخص نرمی سے اس کی بات کٹ کر گویا ہوا تھا مجھے معلوم ہے محترمہ کہ آپ اس وقت بچے کی جان بچانے کی جرم کی سزا بگت رہی ہیں پرسکون لہجے میں بولتے پلیک سوٹ میں ملبوس میں کہتے ہوئے اس نے بیک میرر سے اس کے تفقیر آتا اور سوچ میں گھرے چیرے پر نگاہ دھڑائی اس وقت وہ آنے والے کٹن وقت کو سوچ رہی تھی لیکن پھر اس شخص کا نرم دوستانہ رویہ اسے امید کی جلک بھی دکھلا رہا تھا جیپ کے چٹکے سے رکنے سے اس کا مختلف سوچوں کی اما جگہ بنا ذہن ہال میں پرٹ آیا اور پھر نیم تاریخی میں این سامنے ہاستل کے گیٹ پر نظر پڑتے اسے حیرت کے ساتھ خوشی کے شدید احساس نے گھیر لیا تھا اس کے احساسات اس وقت اس گم شدہ بچے کے ساتھ جسے اچوانک گھر جانے کا راستہ نظر آ جائے وہ تیزی سے دروازہ کھول کر باہر نکل آئے اور اس سے قبر کہ وہ مسررت اور تشکر سے بھیگی آواز میں اس کا شکریہ ادا کرتی وہ زن سے جیب بڑھا لے گیا اور اسی لمحے اسے یاد آیا تھا کہ وہ اسے پہلے کہاں دیکھ چکی ہے مجھے تم سے اس قدر غیر ذمہ داری کی توقع نہیں تھی شاویز رشید علی نے کل سے بار ہاتھ اور آیا پکرا ایک بار پھر کہا تھا پیمنٹ کرنے میں زیادہ وقت سرف نہیں ہوا تھا بابا لیکن پتہ نہیں نومی کیسے باہر نکل گیا شاویز نومی کی بریسنگ کرنے کے بعد اب اسے گود میں لیا کچھ آزردہ بیٹھا تھا کل پوری رات اس نے جا کر گزاری تھی نومی کے ماتے پر جکڑی پٹی اور ہلکے زرد چہرے پر نظر جمائے وہ کتنی ہی دیر بے آواز رویا تھا صبح کے قریب نیم کی دیوی نے اسے اپنی پرسکون آگوش میں لیا تھا اور اب کچھ دیر قبل ہی اس کے آنکھ کھولی تو وہ سیدھا لاؤنج میں چلایا لاؤنج میں رشید علی نومی کے گرد دھیروں کھلونوں بھی خیرے بیٹھے تھے اس نے خموشی سے نومی کو گود میں لے کر صوفے پر بٹھایا اور نرمی سے اس کی پٹی کھولی ڈریسنگ سے فارغ ہونے کے بعد وہ اسے گود میں لیے بابا کے قریب ہی آ بیٹھا اور وہ پھر سے اسے اس کی قلب لاپروہی پر ٹوک گئے تھے اور شاویز ایک بار پھر سیسا سے ندامت میں گھر کر رہ گیا تھا تم آج ہسپیٹل نہیں آئے میں وہی سے آ رہا ہوں معلوم ہوا کہ معصوف آج چھٹی پر ہیں جمال کچھ دے پہلے ہی آیا تھا اور اب اس کی گود میں چڑھا نومی اس کے کندے پر لگے ستاروں کو نوچنے کی تگو دو میں مصروف تھا کل رات نین نہیں آئی صبح آنگ کھلی تو خاصا وقت دو گیا تھا شاویز نے دونوں ہاتھ بالوں پر پھیرتے ہوئے گردن کی پوشت پر دباؤ ڈالا بابا کہاں ہیں جمال نے شاویز کے چیرے پر چھائے بس مردگی کو باغور دیکھا اپنے کمرے میں آئے صوفے پر نادیدہ لکیرے کھنچتے ہو جمال کو بہت آزردہ لگا تھا بہت پریشان اور مستری تم جانتے ہو ہسپیٹل میں میں نے کسی سے دریافت نہیں کیا تھا کہ ڈاکٹر شاویز موجود ہیں یا نہیں نومی کو کارپٹ پر کھلونوں کے بیٹ چھوڑ کر جمال اب قدر آگے کو جھکا بے حد سنجیدگی سے گویا ہوا دراصل ہوا یوں کہ جب میں کوریڈور میں داخل ہوا تو سسٹر کاؤسر مل گئی تھی اس کے چہرے پر بجے پونے بارہ سے مجھے تمہاری چھوٹی کی خبر محصول ہوئی تھی جمال کی ازد سنجیدگی سے کی جانے والی بات شاویز کو بے اختیار ہنجنے پر مجبور کر گئی تھی اور جمال کو اس لمحے بے تہاشا تمانیت کا احساس ہوا تھا ایسے تم پکے بت تمیش شخص ہو ہونا آخر پولیس والے کسی کی کمزوری کو چھوڑ دینا تم لوگوں کی سرشت میں ہی شامل نہیں ہے وہ مذکراتے وہ بھولا جمال مجھے آج تم سے ملنا تھا ہو سکتا تھا کہ میں شام تک چکہ لگاتا طور پر شکریہ ادا کرنا چاہتا اور ساتھی بابا کا پیغام بھی دے دوں گا فون نمبر کا معلوم کروانا تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن شاویز میرا خیال ہے کہ تم بزاتے خود وہاں جانا چاہیے یہ فون بغیرہ پر شکریہ ادا کرنا کچھ عجیب سا نہیں لگے گا جمال نے اپنا خیال ظاہر کیا اوکے تم مجھے اس کا اڈریس دو میں خود چلا جاؤں گا بے شک اس کی بروقت مدد نے مجھے میری زندگی واپس کیا اور اس کا یہ حسان میں تا عمر یاد رکھوں گا شاویز دے نومی کا معصوم چیرے پر بکھری مسکراہت کو دل میں اتارتے ہوئے اساسی ممنونیت سے معمور علیجے میں کہا تھا اکڑا انچا شملہ نگاہوں میں نخفت تنی ہوئی لمبی بل خاتی موچے کلز زدہ کڑکڑاتے کرتے شروار میں ملبوس زہیر دلاور خان اس وقت حویلی کے بغلی کمرے کے این وست میں رکھے لکڑی کے بڑے ستخت پر بڑے تم تراک سجبرہ جمان تھے دنوں موچی ملگجے لباس میں بکھرے بالوں اور آنسووں سے تر بطر نگاہیں لیے ان کے قدموں کے قریب سر جھکائے بیٹھا تھا ہم تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ وہ کسی کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی مونچوں کو بل دیتے ہوئے انہوں نے حقارت سے قدموں کے قریب پڑے اس وجود پر نظر ڈالی نہیں سائی نہیں میری دی ایسی نہیں تھی سائی ایسی نہیں تھی اس کے تسلسل سے بہتے آنسووں نے سچائی کی گواہی دینے کی لاحاصل سائی کی تھی آخر کو باب ہے تو اس کلموہی کا یہی کہے گا پر سچ یہی ہے کہ وہ ہمارے گاؤں کے نام پر بٹا لگا گئی گونچدار آواز میں جلال کی امیزش نے دینوں موچی پر حیبرد تاری کر دی تھی اسی دوران کمرے کا دروازہ کھلا اور کوئی اندر داخل ہوا آئیے دا جی زہیر دلاور خان اپنی نشیت سے اٹھ کھڑے ہوئے دینوں موچی انہیں دیکھ کر ناک مو اپنے صافے سے پونچتا مہدب ہو کر ایک جانب کھڑا ہو گیا تھا لیکن جھکی کمر سیدھی نہیں ہو سکی تھی ان کی نظرے دینوں کے غم زدہ چہرے پر پڑی دینوں تیری دھی وہ دھیرے سے بولنے وارے تھے کہ دینوں پھر سے ان کے قدموں میں پڑ گیا پھری دھی ایسی نہیں تھی دا جی وہ تو بڑی معصوم تھی وہ ایسا نہیں کر سکتی اس کی آنکھیں پھر سے عشقوں کی برسات کرنے لگی تو پھر کہاں گئی وہ دا جی کے غمگیر لہجے میں وہی تفکر تھا جو کسی امانت کے کھو جانے سے امین کے لہجے میں در آئے دا جی جس رات وہ غائب ہوئی تھی تو دینوں اب کچھ سنبھل کر ہچکیوں میں بتا رہا تھا لیکن پھر جیسے رکھ سا گیا بول بول کیا کہنا چاہتا ہے دا جی نے اسے رکھتا دیکھ تو بول اٹھے تو دا جی اس رات اس کی چار پائی پر اس کا ڈھبٹا اسی جگہ پڑا تھا اگر وہ بھاگتی تو اپنی چندری کیوں چھوڑ کے جاتی بھلا دینوں نے دل میں چھوپے خدشے کا اظہار کر ہی دیا تھا ہم دا جی کی ہوں خاصی پرسوچ تھی اس کا مطلب تو یہ نکلتا ہے کہ تیری دھی کم از کم بھاگی نہیں ہے دا جی میرا تو خیال ہے کہ اسے اگواہ کیا ہے جی کسی نے دا جی کے نرم لیجے نہیں اسے حوصلہ بکشا تھا وہ ایک کے بعد ایک خدشہ زبان پر لاتا چلا گیا زہیر دلاور خان کے تنے وہ چہرے پر ایک ڈرتی ڈرتی نگاہ ڈالتے ہو وہ تھوک نکل کر پھر گویا ہوا دا جی مجھے اس بات کا پورا یقین ہے ہم زہیر دلاور خان نے نفرت اور تن سے بھرپر انکارہ بڑھتے ہوئے اس کے مہلے ناتما وجود کو دیکھا تھا لیکن دا جی کی موجود کی انہیں کچھ بھی سخت کہنے سے روک رہی تھی تیری بات اگر صحیح نہیں ہے تو یہ غلط بھی معلوم نہیں ہوتی دا جی نے اس کی بات کو رد نہیں کیا تھا چھوڑیے بھی دا جی آپ بھی کن کی باتوں پر غور کرنے لگے بھلا یہ غریب کمی کبھی صحیح سوچ سکتے ہیں اگر ان کے بھیجے صحیح سوچنے لگ جائیں تو یہ غریب ہی کیوں رہے زہیر دلاور خان کا خفت بھرا جملہ دا جی کو خاصا گران گزرا تھا لیکن وہ مسلحتا خموش رہے دا جی یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ اب ایک کمی کمین کی وجہ سے ہم اپنے دشمن سے بات کریں رات کے خانے کے بعد نرم لہجے میں کی گئی بات زہیر دلاور خان کو بے تہاشا تاؤ دلا گئی تھی زہیر خان میں نے تم سے مشورہ ہرگز نہیں مانگا بلکہ اطلاع دیئے کہ کل ہم نوروز خان کی حویلی چل رہے ہیں اور رہا سوال کمی کمین کا میرے لیے میرے پن کی ہر لڑکی میری اپنی دیئے اور میں نہیں چاہوں گا کیا انہا پھر کبھی ایسا واقعہ ہو اور تم تو شاید اس قرب کا اندازہ بھی نہیں لگا سکو گے زہیر خان جس سے میں اس وقت خود کو گزرتا محسوس کر رہا ہوں دا جی کی بوری آواز میں یکتم در آنے والا جلال انہیں حیران کر گیا تھا برسو پہلے کے اس واقعہ کے بعد زہیر دلاور خان نے آج پہلی بار دا جی کو اس طرح تیش میں دیکھا تھا نوروز خان کو ہمارا پیغام آج ہی بجوا دو اور کل شام گڑی تیار رکھنا چند بندے ہی ہمارے ساتھ جائیں گے زہیر دلاور خان دلی دل میں بے تہاشا تلملا اٹھے لیکن زبان سے کچھ نہیں بولے تھے نوروز خان رشتے میں ان کے چچا تھے دا جی کے تاہ آزاد بھائی لیکن نجانے خون میں کہاں پانی کی امیزی شوئی تھی کہ ارازی کی دیوار دونوں گھروں کے بیچ آکھڑی ہوئی تھی زہیر دلاور خان کے لیے وہ محس دشمن تھے اور وہ انہیں یہی کہہ کر مخاطب کرتے تھے اگلے روز شام ڈھلنے سے قبلی وہ لوگ حویلی پہنچے تھے نوروز خان حویلی سے واہر ان کے استقبال کو موجود تھا جو اس کی عالی ذرپی کا واضح ثبوت تھا پر تکلف خانہ کھانے کے بعد دا جی نے مردان خانے میں تنہائی میں اپنا مقصد بیان کیا تھا تنہائی اس لیے کیونکہ وہ اپنے کچھے کو نوروز کے رویے سے تولنا چاہتے تھے اوہ تو دلاور خان تمہارے آنے کا یہ مقصد تھا نوروز خان کا تنہا چیرہ دا جی کو تھٹکا گیا دلاور خان مجھے افسوس ہے اس بات پر کہ تم اتنے عرصے میں بھی مجھے سمجھنے میں ناکام ہی رہے اپنے ہی خاندان کے خون کو اتنا بے غیرت سمجھ لیا تم نے ہماری دشمنی ارازی سے شروع ہوئی تھی اور اس دشمنی کی پوری امارت ارازی کے تنازے سے بنی ہے اور آج تک میری طرف سے یہی تک رہی ہے نوروز خان کی آواز میں تاثف کے رنگ بہت واضح تھے تمہارے پین کی دھی کو بھلا میں کاہے کو اگوا کرواؤں گا ایک بار پہلے بھی تم لوگوں نے اپنی غلط سوچ کے باعث ایک غلطی کی تھی اور دوسری غلطی آج پھر کی ہے پہلے تم قدرت کے فیصلے کے تحت تہی داما ہوئے تھے اور پھر مجھے بھی خالی ہاتھ کر چھوڑا نوریز خان نے ملال سے گندے بھاری لہجے میں جس واقعہ کا حوالہ دیا تھا دا جی خوب سمجھ گئے تھے اور بے چینی سے پہلو بدل کر اٹھ کھڑے ہوئے زخم بے شک کتنا ہی پرانا ہو یادوں کے نوکیلے نشتر اس کے کھرون کھرچنے میں وقت نہیں لگاتے اور وہ زخم تو دا جی کا دل چیر کر رکھ گیا تھا روح کو ادھیڑ گیا تھا حویلی تک واپسی کے سفر کے دوران کربناک سوچوں نے کہیں برس پہلے لا کھڑا کیا تھا پورا گاؤں اس وقت چراغہ سے جگ مگا رہا تھا کچھے مکانوں کی مرنیروں پر چلتے ہوئے چراغوں کی مدہم روشن چاندنی سے صرف یہیں گاؤں نہیں بلکہ آس پاس کے گاؤں کا وہ حصہ جو داجی کی مل کیا تھا رنگ و نور میں نہایا ہوا تھا حویلی سے پکی سڑک تک کا راستہ کمکموں اور ٹیوب لائٹ سے سجایا گیا تھا حویلی کے باہر چڑھی کہیں درجن دیکھوں سے اٹھتے اشتہا انگیز خوشبو سارے محول کو مہکا رہی تھی آج داجی کے لادلے بیٹے ذریعاب دلاور خان کی رسمیں مہندی تھی خوشی سے دمکتہ چیرہ لیے داجی تمام انتظامات کا بارہا جائزہ لے چکے تھے حویلی سے باہر ڈھول ڈھولکوں والوں نے مہتو جمع رکھی تھی سارے پنکی لڑکیاں اکٹھی ہو کر ڈھولک کی تھا پر ٹپے چھیڑے بیٹھی تھی داجی آپ اب کچھ دیر آرام کر لیں میں ہوں نہ سب سمال رہا ہوں اب بے فکر ہو جائیے سب کچھ بہت اچھے طریقے سے ہوگا ذریعاب دلاور خان ان کے تھا کہ وہ چہرے کو دیکھ کر کہے وغیر نہ رہ سکے ہاں ہاں پتر میں جانتا ہوں پر میرا جی چاہتا ہے کہ میں یہ سارا کچھ خود سے کروں تجھے معلوم تو ہے کہ ذریعاب مجھے کتنا عزیز ہے لہجے میں پدرانہ شبکت کا ڈھیرو احساس لیا وہ مسکر آیا اور ان کی اس بات پر ہی ذہیر دلاور خان کل سے دل میں مچلتا شکوا زبان تک لے آئے ہاں داجی جانتا ہوں کہ ذریعاب آپ کو کس قدر عزیز ہے اتنا عزیز کہ آپ نے کل دشمنوں کو بھی بلا ڈالا انہیں کل ہی خبر ہوئی تھی کہ داجی نے نوریز خان اور اس کی فیملی کو بھی مدعو کیا ہوا ہے اوے چھڑ پتر یہ دشمنیاں عمر ہی گھٹاتی ہیں اور میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ نوریز خان بھی اب اس سلسلے کو ختم کرنا چاہتا ہے لیکن کچھ ایسے لوگ بیچ میں ہیں جو بات کو ختم کرنے ہی نہیں دیتے میری دلی خواہش ہے کہ میں اب دشمنی کے اس باب کو ختم کر دوں تاکہ آنے والی نسلیں اس لانت سے بچی رہیں اور دیکھ لو کہ میری مصبت سوچ کو خدا نے کتنی جلدی کنارہ دے دیا اور مجھے وہ موقع میسر آ ہی گیا سارے گاؤں والے اور فسن پور والے بھی پھر سے ایک ہو جائیں گے داجی نرم لہجے میں کہتے چلے گئے پھر داجی یہ بس پتر اب اس موقع پر تو اس بات کو طول نہ دے دے داجی نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روکا تھا زہیر دلاور خان کے جانے کے بعد داجی اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے آئے سامنے دیوار پر لگی قد آدم تصویر میں بختاور بی بی پنسکرا رہی تھی زہیر خان اور زریاب خان کی ماں بختاور بی بی ایک نیک دل اور خوف خدا رکھنے والی عورت تھی زریاب کی پدائش کے وقت ان کا انتقال ہو گیا تھا زہیر دلاور خان اس وقت سات سال کے تھے زریاب کو داجی نے ماں اور باپ دونوں کی شفقت سے پالا تھا سات سالہ زہیر دلاور خان کو ملنے والی توجہ کا بیشتر حصہ بھی داجی نے زریاب کی پرورش میں لگا دیا تھا یہی وجہ دی کہ زہیر دلاور خان کی سرشت میں روایتی اکھڑپن اور سختی رچ بس گئی تھی جبکہ زریاب میں داجی والی نرم خوئی اور مشکانہ طرز پکر در آیا تھا داجی بختاور بی بی کی مسکراتی تصویر کے قریب چلے آئے بختا آج تیرے چھوٹے شہزادے کی مہندی ہے کاش تو بھی اس وقت میرے ساتھ ہوتی اور ہم مل کر اس خوشی کو سمیٹھتے ان کی آنکھ سے نکلا آنسو چہرے کی جھریوں میں راستہ بناتا ان کے سپیت کرتے میں جذب ہو گیا تیرے شہزادے پر آج ڈاڑھا روپ آیا ہے پر تُو فکر نہ کری میں نے صویرے ہی اس کی نظر اتار دی تھی وہ یوں مہوے گفتگوتے جیسے وہ سامنے کھڑی ہوں تیری نوشہری ہے پڑھی لکھی اور قابل اور ہاں حسین بھی ماشاءاللہ بہت ہے تیرے ذریعاب کی پسند ہے اور سچ پوچھ تو ہم بھی اس کے لیے ایسی لڑکی تلاش نہیں کر سکتے تھے اگر تُو اسے دیکھتی تو میری اس بات کی حمایت ضرور کرتی شاید وہ کچھ دیر اور اپنی ہر روز کی اس روٹین میں مگن رہتے کہ دروازے پر ہونے والی دھیمی دستک پر انہوں نے آنکھوں میں آئے پانی کو ہاتھ کی پوچھ سے پونچ ڈالا آجہ بھائی وہ اپنے جہازی سائز نواری پلنگ پر آ بیٹھے ذریعاب دستک دے کر اندر چلے آئے تھے دا جی آپ ارام تو نہیں کر رہی تھے اوہ نئی نئی پتر جی اندر ہے آپ یہاں میرے پاس بیٹھ سجوے بنے ذریعاب کو دیکھ کر دا جی کی آنکھیں مسررت سے لو دینے لگی تھی دا جی میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا تھا ہاں ہاں پتر کیا بات ہے پوچھ میری سبین سے شادی پر آپ خوش تو ہے نا دا جی یقین کر یہ وہ بہت اچھی لڑکی ہے وہ اوے بے وکوفہ تو ابھی تک اس بات کو اپنے ساتھ چمٹائے بیٹھا ہے دا جی نے ان کی بات کٹ کر ہنستے ہوئے کہا تھا تیرا بھرہ اس لیے راضی نہیں تھا کیونکہ اس کی بیوی خاندان نہیں ہے اور وہ تیرے لیے بھی خاندان سے ہی لڑکی لانے کا سوچے بیٹھا تھا سہیر خان خود پنج پڑا ہوا ہے اس لیے زینت بیگم کے ساتھ اچھی نب گئی پر تو شہر کا پڑا لکھا ایک پینڈ کی کوری کے ساتھ کیسے چل سکے گا بس یہی بات سہیر خان کی پلے نہیں پڑ رہی تھی پر تیری پسند سے ملنے کے بعد وہ دل سے مان گیا تھا اور میں تو بہت ہی خوش ہوں میری شہزادوں جیسے بیٹے کی دلھن کو ایسی ہی سوڑی ہونا چاہیے تھا سچ پتر میں بہت خوش ہوں بہت زیادہ خوش پداجی کی خوشی سے لبرے زباد میں زریاب دلاور خان کے ذہن میں وہ بھرتن عدامت کو دھوڑا لہا اور ایک تمانیت بری مسکرہت ان کے وجی چہرے کی رونک بڑھا گئی شادی کے بعد پان سال سبین نے خوشیوں کے ہنڈولے میں جھولتے گزارے تھے وہ دا جی کی بہت چہیتے اور لادلے بیٹے کی منچاہی مراد تھے اور دا جی نے اسے ہتھیلی کا پپولہ بنا چھوڑا تھا ان کی بڑی بہو زینتگرچے دا جی کی سبین کے لیے اس قدر والہانہ چاہت پر ناگ بھو نہیں چڑھاتی تھی لیکن خوشی کا اظہار بھی نہ کرتی تھی انہی محبت بھرے دنوں میں وہ ایک پیارے سے بیٹے اسفر اور بہت حسین گریہ جیسے لائبہ کی ماں کہلانے کا اعزاز حاصل کر چکی تھی باوجود اس کے کہ وہ شہری طرز زنگی کی آدھے تھی اس نے خود کو گاؤں کے محال کے مطابق ڈالنے کی برپور زہی کی تھی اور اس میں وہ ذریعب کی محبت ہی کہ سہارے کامیاب رہی تھی زہیر دلاور خان کا ایک ہی بیٹا تھا شمروز خان جو آدات اور خیالات میں بلکل باپ پر پڑھا تھا اکھر زدی اپنی من مانے والا شمروز وجاہت میں یکتہ تھا لیکن جو لوگ اس کے حد درجہ خوبصورتی کے سہر میں جکڑے جاتے وہ جلدی اس کے جوہر کھلنے پر اس سہر سے دامن چھڑا لیتے تھے داجی یہاں بھی کسی حد تک جانب درانہ رویہ اختیار کر گئے تھے بلکہ شاید یہ لا شعوری طور پر ہی ہوا تھا اسفر اور لائبہ کو وہ دن کے بیشتر اسے میں اپنے پاس ہی رکھتے تھے اور ان کے سی یکترپہ رویہ کے بائیسی زینت ایک بار ان کے سامنے شکوا کر بیٹھی داجی آپ کو تو ذریعب کے بچے ہی زیادہ اچھے لگتے ہیں کبھی میرے شمروز کو بھی اپنے قریب اٹھایا کریں وہ بھی آپ ہی کا پوتا ہے بلکہ بڑا پوتا تو وہی ہے اس کے مو پھلا کر کیے گئے شکوے پر داجی مسکرہ کر آئے گئے زینت پتر میرے لئے میرے دونوں بچے کی اولادیں برابر ہیں پتر شمروز کو میں اپنے پاس بٹھاؤں تو اسے اٹھنے کی جلدی ہوتی ہے تو خاہ مخاہ کے وہیں مت پالا کر دل میں میرے لئے جیسا اصفر ویسا ہی شمروز دونوں کے لئے میرے دل میں ایک جیسی جگہ ہے رکھا گڑ گڑ آتے داجی نے مو بسورے کڑی زینت کا شکوا دونے کی گوکی بھرپور کوشش کی تھی لیکن اس کے دل کا محل ساف نہیں کر سکے داجی پر تو اس کا بس نہیں چلا تھا لیکن اب وہ وقتاں فوقتاں سبین کو جتانا نہ بھولتی سبین اس نئی صورتحال سے خاصی بخلا گئی تھی روز روز کی چکھ چکھا اسے ایک ہی حل نظر آیا تھا وہ بچوں کو زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی رکھتی تھی اور حت المقدور کوشش کرتی تھی کہ وہ مردان خانے نہ جائیں لیکن پھر جب داجی خود بچوں کو لینے چلے آتی تو وہ روک نہیں پاتی تھی ذریعہ شہر میں اپنی فیکٹری شروع کر چکے تھے ان کی خواہش تھی کہ سبین اور بچے ان کے امراض شہر میں رہیں لیکن داجی کا خیال مانے تھا اس روز بھی ہر ویکنڈ کی طرح وہ شہر سے لوٹے تو رات کے خانے کے بعد اپنے کمرے میں چائے پیتے ہوئے سبین سے یہیں تذکرہ کر بیٹھے نہیں ذریعہ داجی کتنے تنہا ہو جائیں گے آپ آت ہو جاتے ہیں آئے رفتے کلائی پر سجی سبز اور سرک کانچ کی چوڑیوں پر دھیر سے انگلیاں دیلے سے انگلیاں پھیرتے ہوئے اس نے سنجید کی سے کہا تھا لیکن پھر ذریعہ کے کلائی تھامنے پر ساری سنجید کی ہوا ہو گئی تھی ارے پلیس چھوڑیے اسپر اور لائیوہ باہر ہی کھیل رہے ہیں دیکھیں گے تو کیا سوچیں گے نرمی سے ہاتھ چھڑا کر وہ اٹھ کری ہوئی لیکن ذریعہ نے ہاتھ تھام کر پھر سے بٹھا لیا سنو تو تمہیں بھاگنے کی پڑی ہے جی سنائیے وہ ان کا انداز سمجھ کر مسکراتے ہوئے بیٹھ گئی واقعی سنو گی دریعہ آپ کا بھی کباری ہوئی اپنے خوبصورت جذبات کو انمول الفاظ میں ڈالتے تھے اور سبین ان موتی لفظوں کو دل میں سمال کر رکھ لیتے تھے اس لمحے بھی وہ اپنے خوبصورت آواز میں اپنے ایسا ساتھ کو تہہ در تہہ کھول رہے تھے جی چاہتا ہے تیرا نام لکھوں رات کی نم علوت فضاؤں میں شب نمی گھٹاؤں میں چاند کی کرنوں کی تمک لیے مہکتی ہواوں میں اپنے انمول جذبوں کی تھا میں اتر کر تجھے دکھ لاؤں نرم گرم لمحوں کے یادکار ساہاتوں سے گنی وہ رات ذریعہ آپ کی مذکرات تھی مطمئن زنگی کی آخری رات تھی اگر سب ان کو معلوم ہوتا تو شاید وہ دبے پاؤں گزارتی اس رات کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر اسے ہمیشہ کے لیے ٹھہرا دیتی لیکن انسان کا اختیار اگر اتنا ہی ہوتا تو ہمارے ارد گرد سانس لیتی دنیا بہت مختلف ہوتی صبح ہوتے ہی وہ شہر جانے کے لیے نکلے تھے کتنے خوش مطمئن اور مگن تمانیت ان کے ہر ہر انداز سے چھلک رہی تھی سب انہیں دلی دل میں کہیں وار ان کی نظر اتاری تھی لیکن اپنا فیصلہ لکھے تقدیر دور کھڑی مسکرا رہی تھی با مشکل ایک گھنٹے بعد ہی وہ روح فرصہ خبر حویلی کے مکینوں کو زندہ درگور کر گئی تھی شہر جانے والی سڑک پر ذریعب کی گاڑی موڑ مڑتے ہوئے ایک ٹرک کی زد میں آ گئی تھی اجل نے انہیں ہسپتال تک پہنچنے کی بھی محلت نہیں دی تھی سب انہیں خود کو کمرے میں بند کر چھوڑا تھا اس کی آنکھوں سے ایک آنسو نہیں ڈپکا تھا اس کی نگاہوں میں بے یقینی کا تاثر جیسے ٹھہر سا گیا تھا آخری آرامگاہ کے سفر سے کچھ دیر پہلے چند خواتینوں سے تھام کر قریب لا کھڑا کیا اس کے ساکت پتلیاں ذریعب کے چہرے پر ٹھہر گئی سفیل آباز میں لپٹا مسکراتا پر سکون چہرہ وہ گھٹنے ٹے کے بغاور ان کا چہرہ تکنے لگی دبی دبی سسکیاں اس کے دائیں بھائیں پھیلے سناٹے میں سر ابھا رہی تھی لیکن ان سسکیوں سے کتائے نظر وہ ایک اور آواز سننے کی کوشش کر رہی تھی اور پھر اس کے سامات میں وہ بازگشت آٹھہری سنا ہے درد کی گاہک ہے چشم ناز اس کی سو ہم بھی اس کی گلی سے گزر کے دیکھتے ہیں ایک مسکراتی سرگوشی اس کے قریب کہیں ابری تھی سنا ہے رات اسے چاند تکتا رہتا ہے ستارے بامے پلک سے اتر کے دیکھتے ہیں اس کی آنکھوں میں دھنسی اتر رہی تھی مسکراتا خاموش چیرہ اوجل ہو رہا تھا رکے تو گردشیں اس کا تواف کرتی ہیں چلے تو اس کو زمانے ٹھہر کے دیکھتے ہیں غمگیر آواز اس کے دل کی تیواروں میں گنجی ذر سرعاب دنگیری ہو گئی تھی زبت کا بند ریزہ ریزہ ہو کر پکھر گیا تھا داجی کے لیے یہ گم پہاڑ سے بڑھا تھا جیسے پاؤں پاؤں چلنا سکھایا تھا گندوں کی سواری کرائی تھی اب پھر سے ان کے گندوں کا سوار بن گیا تھا لیکن خود کو سنبھالے انہوں نے سب ان کو دراسہ دیا تھا لیکن ان کا اپنا ٹوٹا پوٹا دل نوحہ کنا تھا سسک رہا تھا تڑپ رہا تھا اور شاید اب اسے صدا یوں ہی رہنا تھا پتر اگر تم اپنے امہ آبا کے ساتھ جانا چاہو تو میں تمہیں منع نہیں کروں گا چہلم کے بعد سب ان کے والدین اسے لینے آئے تھے لیکن اس نے جانے سے صاف انکار کر دیا تھا نہیں دا جی میں یہی رہوں گی یہاں ذریعاب نہیں ہے تو کیا ان کی یادیں تو ہیں میں انہی کے سہارے زنگی کے واقعی دن کارٹ لوں گی دا جی بے اختیار آپ دیدہ ہو گیا اس کا جھکا سر دھیرے سے تھپ تھپا کر وہ کمرے سے نکل گیا اور وہ آنکھوں سے مڑتے آنسوں پر بند باننے کی برپور کوشش کرنے لگی یہ سچ ہے کہ گزرتے وقت کے طاقتور لمحے صبر کی بھاری سلکوں گھسیٹ کر ہمراہ کر ہی دیتے ہیں وہ بھی اسفر اور لائبہ ہی کی وجہ سے زنگی کی طرف سے پھر سے لوٹنے پر مجبور ہو گئی تھی اسفر اب شمروز کی امراض سکول جانے لگا تھا دا جی کا خاص ملازم شیدو انہیں سکول سے لانے اور لے جانے پر معمور تھا دا جی اپنا سیادہ وقت اب اسفر اور لائبہ کے ساتھ گزارتے تھے شاید یہ لا شعوری جذبہ تھا کہ ذریعاب خان کے وجود کا یقین انہیں ان دونوں بچوں کے لمس میں ملتا تھا اور ان کی اسفر اور لائبہ کے لئے حد سے تجاوز کرتی محبت اور شمروز سے کسی حد تک لا تولکی کو اب زینت کے ساتھ ست زوہیر دلاور خان نے بھی محسوس کیا تھا دیکھو جی میں یہ بات ارگز نہ کہتی جو اگر داجی کے رویے میں رتی بھر بھی لچک ہوتی سریعاب کے بچوں پر وہ ضرورت سے زیادہ ہی محبت لوٹانے لگے ہیں تو مانو یا نہ مانو پر ہے یہ حقیقت کہ ہمارے شمروز پتر کے لئے ان کے دل میں رتی تھا نہیں ہے اور میں تم کو ابھی بتائے دیتی ہوں کہ وہ یقینا جائدات میں سے بھی زیادہ کا وارث ان دونوں کو ہی بنائیں گے سینت اپنے خوان کی دختی رکھ سے وہاں خوبی واقع تھی اوہ نہیں نہیں انہوں نے سکتی سے جھٹلایا تھا تم مانو یا نہ مانو ہوگا ایسا ہی چلو لائبہ کی تو مجھے کوئی فکر نہیں ہے کیونکہ ڈاڑی سونی ہے میں اپنے شمروز کے لئے بیاء لاؤں گی پر زیادہ خطرہ تو اس اسفر سے ہے وہ آج نہ جانے کتنے عرصے کا بھرا زہر پاہر رنڈیل رہی تھی سہیر دلاور خان کا دین ایمان ان کی زمین تھی ارازی پر نظر رکھنے والے کو وہ اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتے تھے یہی وجہ تھی کہ داجی کے چاہنے کے باوجود ان روریز خان سے صلاح کے لئے کبھی امادہ نہیں ہوئے تھے اور زینت ان کی اسی کمزوری کو بھار رہی تھی کہتے ہیں کہ پانی قطرہ قطرہ کسے سنگلاک چٹان پر گرے تو اس کا تسلسل اس چٹان میں بھی سراخ کر ڈالتا ہے اور کچھ یہی حالت زہیر دلاور خان کی بھی ہوئی تھی اور انہوں نے اسفر سے چھٹکارے کا منصوبہ بنا لیا تھا دیکھ شیدو کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوگی میں تجھے اتنی رقم دوں گا کہ تیری ساری زنگی ایج سے گزرے گی تو اپنی بیٹی کی اچھی جگہ شادی کر سکے گا اس کمی کی زلیل زنگی سے تجھے ہمیشہ کیلئے نجات مل جائے گی دیکھ تیری بیوی بھی اس گربت کی وجہ سے ختم ہو گئی اب کیا تو اپنی بچی کو بھی ساری زنگی سی غریبی کی زنگی میں سسکتار ریکھے گا زہیر دلاور خان آدھی رات کو شیدو کے کچھے گھر میں موڑے پر بیٹھے دھیمے لاجے میں کہہ رہے تھے شیدو جو اتنی رات گیا ان کے وہاں آمد پر گھبرا گیا تھا ان کے آنے کا مقصد سن کر حقہ وقہ رہ گیا انسان کے آنکھوں پر جب حرس کا پردہ آگے لے تو وہ کچھ دیکھ نہیں سکتا شیدو میں زہیر دلاور خان کی پیش کردہ پرکشش رقم کو دیکھ کر سب بھول گیا تھا داجی کی محبت مشفقانہ رویہ اسے کچھ یاد نہیں رہا تھا اپنی کلوتی بیٹی وہ بیوی کی وفات کے بعد ہی اپنی شہر میں مقیم بہن کے عوالے کرایا تھا تب ہی اس عوالے سے اسے بے فکری تھی زہیر دلاور خان نے تمام لاہیا عمل آدھے گھنٹے میں تہکیہ اور واپس چلے گئے اس روز شمروز طبیعت کی خرابی کی وجہ سے سکول نہیں جا سکا اور اسفر شیدو کے ساتھ ایک کلہ گیا تھا سکول عبادی کے کچھے گھروں سے ہٹ کر گاؤں کے مشرق میں وسی غیر عباد زمین پر بنایا گیا تھا سکول کے ہمارے کے برعکس بچوں کی تداد بہت کم تھی آدھ زریاب خان کی برسی تھی اور سبین آنے والے متوقع توفان سے بے خبر مختب اقسام کے خانے پکوا کر مہتاجوں میں بٹوا رہی تھی اور یوں وقت اپنی چال ایک بار پھر چل گیا شام کے ملکجے اندھیرے سے رات کی سیاہ تاریخی پھیلنے تک پورے گاؤں میں یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی تھی کہ زریاب خان کا اکلوتا بیٹا دشمنوں نے اگواہ کر لیا یہ بات پھیلانے والے زہیر دلاور خان تھے وقال جن کے یہ اطلاع انہیں باوسوق ذرا سے ملوم تھی اور نام نہات گواہ پیش کرنے ان کے لیے ایسے مشکل بھی نہیں تھے سبین اس خبر کو سنتے ہی دل پکڑے جگ گری تو پھر اٹھ نہیں پائی یہ روک تو وہ زریاب کے بعد ہی لگا بیٹھی تھی حویلی ایک بار پھر ماتم کی سیاہ چادر اڑے اس سسکیاں بھرنے لگے دا جی کے عمر رسیدہ وجود میں اتنا حوصلہ ہوگا یہ تو شاید وہ خود بھی نہیں جانتے تھے ان کے جسم سے دل جگر سب جیسے کسی نے نوچ کر پاہر نکال پھینکا تھا وہ وجود اندر سے خالی ہو گیا تھا لیکن انسان سے جسم کے دامن سے اب تک لپٹی تھی لائبہ کے ننے ہاتھوں نے یہ رابطہ ٹوٹنے نہیں دیا تھا زہیر دلاور خان نے دا جی کی چپ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے چند روز بعد نوریس خان کی عویلی پر دھاوہ بولا تھا جس میں نوریس خان کا کلوتا بیٹا جوان بیٹا مارا گیا تھا اور یوں بوجھتی ہوئی دشمنی کی چنگاریاں نئے سیرے سے بڑک اٹھی تھے اسپر تو نہیں ملا لیکن اس کا خون میں لطپت کرتا کچھ دن بعد ایک گاؤں سے باہر جانے والی سڑک کی جھاڑیوں میں الجھا ملا تھا اور یوں داجی کے دل میں جلتی بوجھتی امید کے رمک دم توڑ گئی لیکن نجانے کس چذبے کے تحت انہوں نے اس شخص کی تلاش ترک نہیں کی تھی جو اس واقعے کا اینی شاہد تھا اور اس روز کے بعد سے غائب تھا وہ تھا شیدو داجی مار دیا ہوگا اس بیچارے کو بھی ان لوگوں نے ایسے لوگ بھلا ثبوت کہاں چھوڑتے ہیں سہیر دلاور خان کے خود ساکتہ ازردہ لہجے پر داجی چپ سے رہ گئے تھے اور اس دن کے بعد سے ان کی ساری دنیا لائبہ میں سمٹ آئی تھی اس کی معصوم صورت میں وہ کس کس کو نہیں کھوجتے تھے لارٹلے بیٹے کو چہیتی وہو کو اور معصوم ازبر کو وہ ان کے لئے کل کل کائنات تھی سب سے قیمتی مطاب وقت کے لمحے دنوں اور مہینوں کی حدے فلان کر آٹھ سال آگے نکل آئے تھے اس روز داجی بے انتہا خوش تھے لائبہ نے پانچویں کلاس میں بور کے امتحان میں پورے زلہ میں ٹاپ کیا تھا وہ کہیں بار اسے خود سے لپٹا کر پیار کر چکے تھے اور اس دن زینت نے پہلی بار داجی کے سامنے دل میں دبی اس بات کا اظہار کیا جسے انہوں نے خموشی سے سنا پر کوئی رائے نہیں دی دیکھیں داجی آپ مانیے یا نہ مانیے لائبہ دیئے کے لئے اس سے بہتر پیسلہ اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا پتر شمروز لکھوں میں ایک ہے آٹھویں جماعت میں ہے لیکن قد کارٹ میں ماشاءاللہ پیوں کے برابر آگیا میری خواہش ہے کہ منگنی تو ابھی کر لیں ویاں پھر ان دونوں کی تعلیم پوری ہونے کے بعد کر لیں گے زینت زہیر دلاور خان کو تو اپنا ہم خیال بنا ہی چکی تھی لیکن داجی کو قائل نہیں کر سکی اور پھر یہ قسمت ہی تھی کہ گاؤں میں پھیلنے والی ایک بابائی مرد نے زینت کو اتنی مولت ہی نہیں دی تھی زہیر دلاور خان کیلئے بیوی کی یوں اچانک موت کسی سہانیہ سے کم نہیں تھی کتنے ہی ماں انہیں خود کو سموالنے میں لگے تھے لیکن شمروز کے کانوں تک یہ بات نہ جانے کس طرح پہنچی تھی اور وہ لائیوہ کو اپنے ہی ملکیت سمجھونے لگا تھا وہ نہ صرف سمجھتا تھا بلکہ اس پر اپنا پورا حق جمانے کی کوشش بھی کرتا اور اس کے زبردستی کے سہکاک اور بیجا روک ٹوک نے لائیوہ کو اسے متنفر کر چھوڑا تھا گاؤں کے سکول سے میٹرک کا امتحان پاس کرنے کے بعد وہ شہر جا کر پڑھنے کی خواہش من تھی لیکن چہانے کے باوجود وہ داجی سے اپنی اس خواہش کا اظہار نہیں کر پائے اور اس کی سب سے بڑی وجہ تھا شمروز خان وہ شہر کے بڑے کالی سے گریجویشن کر رہا تھا اور لائیوہ کو دبے دبے لفظوں میں اکثر یہ باور کرواتا رہتا تھا کہ شہر میں پڑھنے والی لڑکی ہیں اخلاقی لحاظ سے نہائیت پست ہوتی ہیں وہ بڑے دھرلے سے لائیوہ کو اپنے کالیج میں پڑھنے والی لڑکیوں کی اپنے ساتھ ہونے والی ملاقاتوں کے حبال سناتا تھا شہری لڑکیوں کی کم اکلی پر شدید تافصف کرنے کے ساتھ ساتھ بلند بانگ کہکے لگاتا علائبہ کے دل میں اس کے لئے جمع شدہ کراہت بڑھتی چلی جاتی پرائیویٹ ایف اے اور بی اے کا امتحان اس نے بہت اچھے نمروں سے پاس کیا تھا اور اب ایم میں بھی پرائیویٹ کرنے کا ارادہ رکھتی تھی لیکن پھر دا جی کے دل میں نہ جانے کیا سمائی کے انہوں نے اس کارمیشن پنجاب یونیورسٹی میں کروا دیا شاید وہ اس کے دل میں دبی برسوں کی خواہش پا گئے تھے لیکن ان کے اس اقدام سے شمروز بے حد چراغ پا ہوا تھا اسے زہیر دلاورکان نے سمجھا بجا کر با مشکل تھنڈا کیا تھا وہ ان دنوں ایم ایسی کے بعد زیادہ تر اوارہ گردی میں مگن رہتا تھا شہر میں اس نے ایک کوٹھی خرید رکھی تھی شہر کی ایلیٹ کلاس کے بگڑے ہوئے رہیزادوں کے ساتھ اس کی دوستی تھی ان سب کی شاکیا سرگرمیاں تقریبا نیک جاسی تھی شاکیا کار چوری راہ چلتوں سے پیچ سے چھڑنا اور شاکیا غیر آبادی میں بنے گھروں کو لوٹنا ان کے فارغ و قات کے پسندیدہ مشاغل تھے مشاغل یوں تو اور بھی بہت سے تھے جو اس سے بھی زیادہ سنگین اور ناقابل معافی تھے اپنی اس گناہ علودہ زندگی کے انجام سے قطع نظر ان کے ذہن پر ڈالا غفلت کا پردہ ہر گزرتے لمحے تو بھی زودہ جاتا ان کا ہر دن عید اور ہر رات عریشہ لائیوہ اپنی اور عریشہ کی مشترکہ ماری میں مو گھسیڑے اپنے نوٹس کا گم شدہ صفہ ڈونڈنے میں مصروف تھی جب اس کے ہاتھ وہ خوبصورت سی مخملی ڈبیا آگئی عریشہ آئینے کے سامنے کھڑی بالوں میں تیزی سے برش پھیر رہی تھی مڑ کر لائیوہ کے ہاتھ میں تھامی ربیا پر نظر پڑتے ایک پل کو اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا تھا لیکن اگلے ہی لمحے وہ پرسکون تھی یہ بریسلٹ ہے اتمنان بھرے لاجے میں جواب دیکھ کر وہ پلٹی اور ہینگ کیا ہوا اس طرح ہی شدہ ڈبٹا اتارنے لگی وہ تو میں بھی دیکھ رہی ہوں لیکن یہ کس نے دیا لائیوہ اب ربیا سے نکالا ہوا خوبصورت بریسلٹ ہاتھ میں تھامے پر ستائش بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی بھائی نے عریشہ نے ڈبٹا کندھوں پر پھیلائے خود کو آخری بار آئینے میں دیکھا تھا بھائی کس کے بھائی نے لائیوہ نہیرہ سے پوچھا میرے بھائی نے بھوقوف اور کس کے بھائی نے دینا تھا ایسی قسمت کہا ہماری عریشہ کے انداز میں مزاہ کی برپور امیزش تھی لیکن تم نے تو آج تک مجھے نہیں بتایا کہ تمہارا کوئی بھائی بھی ہے وہ شیکوا کر بیٹھی مہت درما بتانے کیلئے پوچھنا شرط ہے تم نے آج تک مجھ سے کبھی نہیں پوچھا عریشہ نے اپنا پرس کھول کر اس میں جھانگتے ہوئے اسے جتایا تھا لائیوہ یک دم نادم سی ہو گئی عریشہ نے سچی تو کہا تھا عریشہ اگر اس کی فیملی کے بارے میں جانتی تھی تو صرف اس وجہ سے کیونکہ وہ اسے وقتن فوقتن استفار کرتی رہتی تھی لیکن لائیوہ نے آج تک اس سے اس کی فیملی کے بارے میں جاننے کی خواہش کا اظہار نہیں کیا تھا اور یہ بات آج پہلی بار اچھا میں چلوں گی وہ رکیہ ہے نا گراؤنڈ فلور کے آخری کمرے والی اس نے کچھ شاپنگ کرنا تھی میں نے سوچا کہ چلی جاتی ہوں اسی بہانے میں بھی کچھ خرید لوں گی تم چلو گی تفصیل سے اگاہ کرتے کرتے اس نے استفار بھی کر ڈالا نہ بابا نہ اس روز بھی اس مروتی کے ہاتھوں بہت کھپی تھی لائیوہ نے اس کی آفر پر فوراں سرنفی میں لایا تھا اوکے پھر میں چلتی ہوں بائے وہ ہاتھ ہلاتی کمرے سے نکل گئے یہ آج کل محترمہ عریشہ کی مروت کچھ زیادہ ہی سر چڑھ کر بولنے لگی ہے اس کے جانے کے بعد لائیوہ نے سوچا تھا اور پھر مسکرا کر سر جٹکتے وہ اٹھ کر اپنے بستر پر آ بیٹھی اردگر بکھرے نوٹس سمبھالنے کے دورانیوں سے کسی مہمان کے آنے کی اطلاع ملی تھی کون ہو سکتا ہے کچھ الجی الجی سی وہ سر پر ڈبھٹا جمعہ وزیٹنگ روم کا دروازہ کھل کر اندر آئی تھی شاویز دیوال پر لگی خوبصورت پینٹنگ پر نظر جمعہ کھڑا تھا دروازہ کھلنے کے آواز پر پلٹا بہت اوقات انسان کے ذہن میں ہر پل رہنے والی سوچ حقیقت کا لبادہ اور کر سامنے آنکھ کھڑی ہوتی ہے طائبہ کے ساتھ بھی اس لمحے یہی ہوا تھا جس خواب کو وہ ہر رات دیکھتی تھی حقیقت بنا اس کے سامنے کھڑا تھا وہیں چمکدار سرمائی آنکھیں کوئی شادہ پیشانی پر بکھرے خوبصورت بار کوئی اکتیک اسے دیکھ رہی تھی جبکہ شاویز اس کی اس درجہ مہویت پر کچھ گھبرا گیا تھا اسلام علیکم اس حقہ وقہ بوت بنی کھڑی لڑکی کو متوجہ کرنے کے لیے اسے کہنا پڑا جی والیکم اسلام وہ کچھ گر بڑا گئی مجھے شاویز کہتے ہیں ڈاکٹر شاویز میں نومی کا فادر ہوں جی نومی اس کے استفامیہ انداز کو سمجھتے ہوئے وہ پھر گویا ہوا نومی اس چھوٹے سے بچے کا نام ہے جس کی آپ نے اس روز جان بچائی تھی وہ میرا بیٹا ہے اوہ قدرت کے اس استفاق پر جہاں وہ حیران تھی وہی یا گونا سکون بھی اس کے دل میں جگہ بنا گیا تھا پلیز آپ بیٹھئے نا اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہیں اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ کے اس دوران اس کی نگاہیں شاویز کے وجود کو کسی اور کے سر آپے میں ڈھالے والہانہ محبت کے احساسات سے سرشار مجھ سلسل دیکھ رہی تھی بڑھ وڑھ کر اسے چھو رہی تھی آپ نے اس روز مجھ پر جو احسان کیا میں اس کا بدلہ اپنی جان دیکھ کر بھی نہیں چکا سکتا وہ اس پر لائیوہ کا جی چاہا تھا کہ ایسی بدفال کہنے سے پہلے وہ اس کے مو پر ہاتھ رکھتے لیکن وہ ایسا صرف سوچ سکتی تھی اگر اسے معلوم ہو کہ میں ہر روز اسے اس پی لالا کے روپ میں خواب میں دیکھتی ہوں تو یہ کتنا ہنسے اس کے دل نے اداسی سے سوچا تھا اس کی سوچ کے دھارے سے بینیاز وہ کہہ رہا تھا اس روز ایکسیڈنٹ کے بعد میں بے تہاشا غبرا گیا تھا خود کو بامشکل سمالتے ہوئے میں نے اپنے ایک دوست کو فون کیا اور اسی کی وجہ سے ہم نومی کو جلد دیٹریز کرسکے اس روز پریشانی میں میں آپ کا شکریہ ادا نہیں کرسکا جی نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے میری جگہ کوئی بھی ہوتا وہ یہی کرتا وہ کہنا چاہتی تھی کہ ایسا اس کے اپنی کتاہی سے تو ہوا تھا لیکن نہ جانے کیوں بول نہیں سکی اس بہت اپنے اپنے سے شخص کی نکاحوں میں وہ نفرت کیسے دیکھ سکتی تھی اور یہی خوف اس کے زبان کو مغفل کر گیا تھا اگر آپ برا نہ مانئے تو میں آپ سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں جی کہیے بابا نومی کے نانا آپ سے ملنے کی خواہش مند ہے وہ خود آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں اور میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایک بار ان سے مل لیں آپ گھر چلیں گے تو وہ بہت خوش ہوں گے جی اس سے فیلال کوئی جواب نہیں سوجا آپ یقیناً گھر سے اجازت لینے کے متعلق سوچ رہی ہوں گی میں جانتا ہوں بلکہ میں نے تو بابا سے یہ کہا بھی تھا لیکن دراصل بات یہ ہے کہ وہ بہت کمزور ہے زیادہ زفر نہیں کر سکتے ورنہ میں انہیں اپنے ساتھ ہی لے آتا شاویز نے گاہوں میں امید لی اسے دیکھ رہا تھا بگر پھون کرلوں پھر آپ کو بتاؤں گی داجی سے پوچھے بگر وہ اکیلی جانا نہیں چاہتی تھی اوکے ووٹ کھڑا ہوا یہ میرا کارڈ ہے آپ مجھے اس نمبر پر پھون کر کے بتا دیجئے گا میں خود آپ کو لینے آجا ہوں گا اسے کار تھما کر خدافز کہتے ہو وہ باہر نکل گیا یہ اس کے اندر کی شدید خواہشی تھی کہ اسی شام اس نے گاہوں فون کیا تھا اور اپنی خیریت کی اطلاع دینے کے بعد کچھ جگتے ہوئے داجی سے پوچھا تھا لائیوہ پتر اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے تم ضرور جاور ایک بات یاد رکھو مجھے اپنی تربیت پر بھروسے کے ساست پخر بھی ہے داجی کے الفاظ اسے بے اختیار آپ دیدہ کر گئے تھے اور پھر وہی سے فون کر کے اس نے شاویز کو کل آنے کا کہہ دیا اسے مصبت جواب دے کر ایک عجیب سا اتمنان دل میں گھر کر گیا تھا میرے دل کے سمندر میں میرے جذبوں کی شہریدہ لہروں پر میرے احساس کی ہواوں کی دوش پر بے پتوار تیری یاد کی کشتی یوں ہی رواں دما ہے ایک روز اسے کنارہ مل ہی جائے گا تیری ذات کے ساحل کا سہارہ مل ہی جائے گا ہر ویکنڈ کی تراج بھی وہ دونوں اس خوبصورت مسیح ہال میں ایسی کی نرم خٹھنڈک میں اپنی پسندیدہ جگہ بیٹھے تھے شمروز کے بے حد اسرار پر عریشہ نے کچھ جھگتے ہوئے اپنی پسندیدہ نظم سنائی تھی واہ بہت خوبصورت الفاظ ہے میں ایک بات سوچ رہا ہوں وہ کیا وہ یہ کہ تم اتنی عالی ذوق کی حامل ہرگز نہیں ہو کہ یہ نظم تمہاری اپنی ہو اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ حسین ایسا ساتھ تمہارے ذہن میں یقینا مجھ سے ملنے کے بعد پروان چڑھے ہیں ایمار رائٹ وہ اپنے وجید سراپے کے ساتھ بلیک ٹوپیس میں غزب ڈھا رہا تھا اور اپنی سخوبی کا ادراک بھی رکھتا تھا تب ہی کچھ شوخ لاجے میں تفاقر سموئی بھقدرے آگے جھک کر بھولا تھا تمہاری باتوں میں ایک بات تو سچ ہے لیکن دوسری بات بالکل غلط ہے اچھا نگاہوں میں دلچسپی لیا اس نے اس سابلی سلونی پرکشی سے لڑکی کی سیاہ چمک در آنکھوں میں جھانکا ان احساسات کو قلم کی زبان میں نہیں دی یہ نظم میں نے لائیوہ کی ڈائیری سے لکھی ہے یہ اور بات ہے کہ بعد میں مجھے اتنی پسند آئی کہ ازبر ہو گئی اوہ تم اس لائیوہ بھی شائرہ ہو گئی اس کا لائجوہ استضائیہ تھا کیا مطلب عریشہ اس کی بات پر نہ سمجھی کیا علمہ بولی دراصل میرے چچا بھی انہی خرافات میں مقتلات ہے یہی شائری وائری اس کا حد تک کمیز لہجوہ عریشہ کو بہت خلا تھا اور وہ خود کو کہنے سے روک نہیں سکی لیکن شمروز شائری جیسے لطیب جذبے کو تم خرافات سے تعبیر کر رہے ہو اس کے چہرے سے چھلکتے ناکوار تاثرات دے کر شمروز کا اپنی غلطی کا احساس ہوا اوہ کم آن وہ تم کیا بات کر رہی تھی ہاں سچی بات اور جھوٹی بات کے بارے میں سچی بات تو تم نے بتا دی اب ذرا جھوٹی بات کی وضاحت بھی کرو خود کو ملامت کرتے ہو وہ بہت نرم راجے میں بلکل بدلی ٹرون میں گویا ہوا تھا شمروز کی طرح مخاطب جب وجاہت ذہانت اور محبت کے دبیز لبا دے تہہ در تہہ لپیٹے ہوتو مقابل زیر ہو ہی جاتا ہے ریشہ بھی اس کے چن لمحے پہلے کے الفاظ بھولا اس کی خوبصورت مذکرات کی ملاحب پر امان لاتے ہوئے پھر سے مذکراتی وجوٹی بات یہ ہے جناب کہ یہ جذبے کم از کم آپ کے ملنے کا اجاز ہرگز نہیں ہے اوہ تو گویا ہم اس قابل ہی نہیں نگاہیں اس پر جمعے وہ فوراں بولا تھا میں نے یہ تو نہیں کہا عریشہ کے موں سے بے ساختہ نکلا اور پھر اپنی جلد بازی پر خجلسی ہو کر وہ سامنے پڑے سوپ پر جھوکے جبکہ شمروز کی نگاہوں میں عجیب سی فاتح چمک لہرہ کر رہ گئی شمروز تمہارا بریسٹریٹ لائبہ نے دیکھ لیا تھا کچھ ہی لمحے بعد اسے خیال آیا تھا تو شمروز نے دائے بروچکا کر استفار کیا تو کیا میں نے عجرت میں کہہ دیا کہ یہ بھائی نے گپ کیا ہے وات بھائی اس کے ماتے پر بے شمار شکنے اُبھر آئے ارے بھائی ہم اس وقت جو ذہن میں آیا وہ کہہ دیا عریشہ اس کے موں کے بگڑتے تاثرات پر دھیمی انسی انستے ہوئے فوراں بولی تھی اوکی لیکن اب وجلت میں بھی یہ بات نہیں ہونی چاہیے اس نے انگلیوں اٹھا کر تنبیہ کی تھی اور عریشہ نے انٹوں پر سرشار سی مسکرارٹ لیا اس بات میں سر علا دیا اس روز بھی وہ دو گھنٹے اس کے سنگ گزار کر شام دھلے ہوسٹل پہنچی تھی اس کی چند گھنٹوں کے رفاقت کے نشے میں چور مطمئن انداز میں گنگوناتے ہوئے جب وہ کھلے والوں کا جڑا بنا رہی تھی تو اسے مطلق اندازہ نہیں تھا کہ بظاہر کتاب پر جھکی لائے با اس کے بدلے بدلے انداز اور مخمور نگاہوں کا بغور مشاہدہ کر رہی تھی سرکتا ڈوبتتا سر پر جمع ہوئی وہ شاویز کے پیچھے پیچھے کچھ ججگتی ہوئی لاؤنچ میں داخل ہوئی تھی بابا سامنے صوفے پر بیٹھے نومی کو چاول کھلانے کی کوشش کر رہے تھے جبکہ وہ مسلسل سر کو دائیں بھائے ہلانے میں مصروف تھی اسلام علیکم بابا شاویز نے اندر داخل ہوتے ہوئے سلام کیا والیکم السلام جواب دیتے ہوئے بابا کی نظریں شاویز کے پیچھے سمٹی سمٹائی اس خوبصورت سی نازک لڑکی پر پڑی نومی شاویز کو دیکھ کر بھاگا آیا تھا شاویز نے اسے گود میں لے لیا بابا یہی ہے لائیوہ شاویز بولا اسلام علیکم والیکم السلام جیتی رہو وہ بابا کے قریب اسوفے پر بیٹھ گئے آ بیٹھئے میں ذرا لطیف کو چائے کا کہہ ہوں نومی کو گود میں لیا وہ کچن کے جانے بڑھ گیا تم بہت اچھی بیٹی ہو میں کافی دن سے شاویز سے کہہ رہا تھا کہ وہ تمہیں لے کر آئے تم نے جو کیا ہے بیٹی اس کا شکریہ الفاظ میں ادا نہیں کیا جا سکتا رشید علی احساس تشکر سے لبریز لہجے میں گویا ہوئے تھے نہیں میری جگہ کوئی بھی ہوتا وہ یہیں کرتا اس نے دھیمی آواز میں کہا تھا وہ شام لائیوہ کی زنگی کی سب سے خوبصورہ شام تھی اس گھر کے مکینوں میں بہت اپنا یہ تھی وہ جتنی دیر وہاں ویٹھی تھی اسے رتی بھر اجنبیت کا احساس نہیں ہوا تھا اس روز تین گھنٹے وہاں گزارنے کے بعد اب وہ واپسی کے لئے اٹھنے ہی والی تھی کہ وہ شخص لاؤنج میں داخل ہوا ہیلو ایبری بڈی کہتے ہوئے جمال کی نظر اس پر پڑیا اور جیسے وہ ہی روک گئی جبکہ وہ اس کی نگاہوں کے ارتقاز پر گڑھ بڑھاتے ہوئے نومی پر جھوک گئی تھی شاویز خنخارہ تو وہ خجل سہو کر کان کھو جاتا سوفے پر بیٹھ گیا لائبہ یہ میرا دوست ہے جمال اور جمال یہ لائبہ ہیں وہ شاویز بے دھیانی میں تعرف کرواتے ہوئے جمال کے ہنٹوں پر در آنے والے مسکراہت دیکھ کہ ہی رکا تھا اوہ میں بھی نادا نہیں رہوں گا ہمیشہ ارے بھائی اس روز تم ہی نہ تو انہیں ہوسٹل چھوڑا تھا چلو اچھا ہے تو میں جلدی ہوش آگیا کہ ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں ہونٹوں پر کھیلتی مسکراہت کے ساتھ جمال نے ایک بار پھر بغور اسے دیکھتے ہوئے جاننے پر خاصا زور دیا تھا جبکہ لائبہ پہلو بدل کر رہ گئی پلیز شاویز بھائی مجھے اب واپس جانا ہے میرا خیال ہے خاصا وقت ہو گیا ہے نامستہ گھنی منچوں تلے مسکراتے لم نظر انداز کر کے وہ پر سنبھالتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی نومی آپ سے بہت مانوس ہو گیا ہے اگر آپ کو زہمت نہ ہو تو پھر ضرور آئیے گا ہوسٹر کے گیٹ پر گاڑی رو کر اس نے لہجے میں امید لیے کہا تھا کیونکہ جمال کی اس تین ایج لڑکوں کسی حرکت کے بعد اس کا خیال تک وہ یقینا انکار کر دے گی لیکن پھر لائبہ کے مذکراہت بھرے مصبت جواب میں آس کے دیا کو روشنی بخش دی تھی اس نے تشکر بھر نگاہوں سے اسے اندر جاتا دیکھا اور پھر سینے سے بھرپور سانس خارج کرتے ہوئے گاڑی موڑ لی اسے یہاں آتے کافی دن ہو گئے تھے اسے یہاں اتنی اپنایت ملی تھی کہ اسے کبھی یہ احساس نہیں ہوا تھا کہ کچھ عرصہ پہلے تک وہ ان لوگوں کے لئے اجنبی تھی نومی اس کے آنے سے پہلے اس کا منتظر ہوتا اور جب وہ آتی اس کی گود میں جاہ چڑھتا ایک انوکھی سی کشش تھی جولائبہ کا اس معصوم سے خوبصورت بچے کی جانب کھنچتی تھی رشید علی شاویز اور نومی کے ساتھ ساتھ اب تو لطیف بھی اس کے آنے سے خوش ہو جاتا تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ شام کی چائے کے ساتھ ساتھ کہیں بار رات کے کھانے کے لئے چبزی بنا کر اس کا ہاتھ بٹا دیتی تھی وہ لطیف کو انکل کہتی تھی خوش رہو بیٹا تم پہلی بچی ہو جس نے مجھے انکل کہا ہے ورنہ لطیف ہی آئے تھے لطیف ہی چلے جاتے بابا کو جائے ان کے کمرے میں پہنچا کر سری منزل پر چلی آئے شاویز کے کمرے کے دروازے پر دستک دیتے ہوئے وہ تھٹکی تھی اندر سے آتی غمگیر آواز میں دکھ کے رنگ بہت بازے تھے میری کشتی کو کنارہ کیوں کر ملتا اس پتوار کھوئے ہوئے مدت گزر گئے وہ جو زامین تھا مجھے منزل تک لے جانے کا اس رہبر کو سوئے ہوئے مدت گزر گئی کامون یار میں نے اپنے مزاج کے مطابق شہر سننے کی خواہش کی تھی جمال کے لحظے میں کی خود ساختہ شوخی کو وہ باہر کھڑی با خوبی محسوس کر رہی تھی نومی کی والدہ کی پیشلے سال وفات کے بارے میں اسے رشید علی نے بتایا تھا اور اس نے اس دکھ کو دل سے بہت کری محسوس کیا تھا پر میرے پاس اب یہیں بچا ہے شاویز کی دکھ میں ڈوبی آواز پر وہ باہر کھڑی بے تہاشا افسودہ اوٹھی اور پھر اندر تاری ہو جانے والی غمگیر سناٹی پر غبرا کر اس نے دستک دے ڈالی تھی آ جائیے جمال کے آواز پر وہ دروازہ کھل کر اندر چلی آئے شاویز اسے دیکھ کر اداسی سے مسکر آیا تھا چائے کپوں میں انڈیل کر اس نے شوگر پات سامنے رکھا اور مڑ گئی یہ چینی کس لی ہے جمال کے معنی خیش شرارت بھر استفار کو وہ نہ صرف سن چکی تھی بلکہ سمجھ بھی چکی تھی لیکن ہمیشہ کی طرح انجان بن کر باہر نکل گئی مجھے یہ بلکل اچھا نہیں لگتا اگر تمہارے دل میں لائبہ کیلئے کوئی جگہ ہے تو پھر شرپن والی حرکت کرو شاویز آج پھر سنجید کی سے ٹوک گیا ہاں ہاں اب اس بارے میں بھی سوچ رہا ہوں جمال کے لہجے میں اب سنجید کی در آئی تھی لائبہ کا اس مسکراتے لبو والے خبروں سے شخص کے ان بے ضرر سے جملوں سے ابتدا میں بہت دلجن ہوتی تھی اور کہیں بار اس نے یہاں نہ آنے کا ارادہ بھی کیا تھا لیکن پھر بابا کی محبت شاویز کی توجہ اور نومی کی کشش اسے کھینچ لاتی اور پھر دیرے دیرے وہ اس کے ان جملوں کو نظر انداز کرنا سیکھ گئی تھی لیکن نہ جانے کیا تھا کہ لا شعوری طور پر وہ اس کے ان جملوں کی منتظر بھی رہنے لگی تھی لیکن پھر دل میں پیدا ہونے والی اس نوخیز احساس کو وہ سکتے سے جھٹک دیتی آج بھی وہ اس کی بات پر سر جھٹکتے ہوئے لاؤنج میں چلی آئی اور وہاں نومی کو پہلے سے موجود دیکھ کر بے ایک تیار مسکرا دی ارے میں تو سمجھی آپ شو رہے ہیں وہ اس کے انداز میں بولتی اس کے قریب بیٹھ کے نومی سفے پر رکھا اس کا پرس کھولے غالبا پوسٹ مارٹر میں مصروف تھا پرس میں موجود اس کی چیزیں سفے کے ساتھ ساتھ کارپٹ پر بھی جا گری تھی نومی اب اسے دیکھ کر ہاتھ اٹھا ہے اسے اس کے پرس کی درگت دکھانے کی کوشش کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ اس کی آنکھوں سے جھانگتا ڈر بھی واضح نظر آ رہا تھا کوئی بات نہیں آپ لائیے مجھے دے میں ابھی اس میں سب کچھ ڈال دیتی ہوں اس نے اسے پیار سے پچکارتے ہوئے پرس تھاما تب ہی بابا چلے آئے ارے نومی بیٹا یہ کیا کیا آپ نے غلائبہ کی بکھری اچھیا کو دیکھ کر خفکی سے نومی کو ڈانٹ گئے پیز بابا نومی کو مٹ ڈانٹی ہے یہ تو ہر بچے کی عادت ہوتی فطری تجسس جس کی وجہ سے وہ ہر چیز کھول کر جائزہ لینے کی کوشش کرتا ہے اس نے مسکراتے ہوئے نومی کے وال بگاڑے غلطی میری ہے مجھے پرس کوئی ہوں سوفے پر نہیں رکھنا چاہیے تھا مو بس اورتے نومی کے ماتے پر بوسہ لیتی وہ مطمئن لہجے میں بولی سوفے پر بکھری چیزوں میں سے نومی نے کاغذ کا ایک ٹکڑا اٹھا لیا اور اس سے پہلے کہ وہ کاغذ دو ٹکڑے ہوتا بابا نے بڑھ کر نرمی سے نومی کی ہاتھ سے وہ ٹکڑا لے لیا وہ لائیوہ کا آئیڈی کارڈ تھا رشید علی یک ٹک دیکھ رہے تھے ایک بار دو بار تین بار ان کی نظریں کہ کہیں بار اس پر فس لی تھی لائیے بابا میں اسے بھی رکھ لو پرس میں رکھی چیزوں کا نئے سیرے سے جائزہ لیتی لائیوہ اس لمحے رشید علی کی نگاہوں میں منجمی دھیرت کا سمندر نہیں دیکھ پائے آج بھی حسب معمول یہاں آنے سے قبل اس نے عریشہ سے ساتھ چلنے کو کہا تھا لیکن حسب توقع وہ کہیں اور جانے کی تیاری میں مگن تھی اور یہ آج نہیں ہوا تھا نہ جانے کون سی مصروفیہ تھی کہ وہ ہر ویکنڈ پر کوئی نہ کوئی بہانہ بنا چھوڑتی کبھی ہوسٹل نمبر دو کی میٹس کی لڑکی کا کوئی کام ہوتا تو کبھی ہوسٹل پور کی اردو ڈپارٹمنٹ کے لڑکی کا کوئی مسئلہ ہوتا تھا جسے عریشہ کی مروت حل کرنے کی کوشش میں مصروف رہتی تھی اور اس کی حد سے بڑتی مروت نے لائیوہ کو ششوں پنج میں مبتلا کر چھوڑا تھا آج بھی ہوسٹل پاپس جاتے ہو اس کے ذہن میں عریشہ کا مبہم رویہ ہی تھا شاویز کو آج ہوسٹل میں کچھ کام تھا تب ہی وہ آج اکیلی ہی آئی تھی اور اب واپسی پر بھی اس کا ارادہ رکشے پر جانے کا تھا سڑک سیٹ کر کچھے راستے پر چل رہی تھی اس کے سوچوں کا ارتقاظ کسی گاڑی کے قریب ہی رکنے سے ٹوٹا سفید کرتا شلوار میں گھنی ملچھو تلے اس کے خوبصورت ہونٹ آج بھی گہری مسکراہت اچھال رہے تھے گاڑی اس کے قریب روک کر اس نے یوں قریب سے یقین سے پرند کھولا تھا کہ جیسے وہ یقیناً بیٹھ ہی جائے گی جی نہیں شکریہ میں چلی جاؤں گی رکھائی سے جواب دیتی وہ مڑ کر دو قدم ہی چل پائی تھی کیوں وہ ایکی پل میں اس کے سامنے آ کھڑا ہوا آپ مجھ سے اتنا اشتناب کیوں برتتی ہیں میں اتنا برا شکس ہرگز نہیں ہوں جتنا آپ سمجھتی ہیں آج وہ اسے پہلی بار سنجیدہ دکھائی دیا تھا جی آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے میں تو پھر اس غلط فہمی کو رفع کر دیجئے پلیز آئیے نا اس کے لحظے میں آس تھی وہ چپ چاپ کھلے فرنڈ دور کی طرح بڑھ گئے اس کے ہنٹوں کی مسکان ایک ہی پل میں پھر سے سج گئی تھی ویسے یہ شخص مسکراتا ہوا ہی اچھا لگتا ہے اس کے چیری کے بھرپور شوخی کا کچھ لمحے قبل کی سنجیدگی سے موازنہ کرتے ہوئے اس کے ذہن نے فیصلہ دیا تھا گاری ایک ہٹل کے باہر جھٹکے سے رکنے پر وہ حیرت سے اس کی جانی مڑی پلیز مائن مت کیجئے گا کوڑرنگ پینے میں صرف پانچ منٹ لگیں گے دراصل میں آپ سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں آپ نے لائیوہ کی نگاہوں میں خفقی کے ساتھ ست غصہ بھی دھر آیا تھا پلیز صرف پانچ منٹ اس کی بات کٹ کر وہ ملتی جیانہ علاجے میں بولا مس لائیوہ میں ایک شریف انسان ہوں کوئی ملمہ نہیں ہوں میری ذات پر میں جیسا اندر سے ہوں ویسا ہی نظر آتا ہوں جو سچ ہے وہ آپ کے سامنے ہے میز پر دھرے اپنے ہاتھوں پر نظر جمعہ وہ خاموش تھی کیا کہنا چاہتے ہیں دل کی دھرکنوں کی ناقابلیں فہم زبان سے نگاہ چُراتے ہوئے وہ بامشکل نظرے اٹھا پائی میں آپ کو میرا مطلب ہے کہ میں آپ کو پرپوز کرنا چاہتا ہوں جمال نے کچھ ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہہ ڈالا اور ٹیبل پر دھرے اس کے مرمری ہاتھوں میں بے تہاشہ لرزش اتر آئی تھی جیسے وہ بامشکل اس کی بولتی نظروں سے چھپا پائی آپ مجھے سوچ کر جواب دیجئے گا میں انتظار کروں گا لیکن کچھ بھی فیصلہ کرنے سے پہلے اپنے دل سے رائے ضرور لے لیجئے گا ہو سکتا ہے وہ میرا ہامی نکلے اس کی گھنی پلکوں کی لرزش مقملی نرم ہاتھوں کی کپ کپاہت رکساروں پر اتری دھنک اور تراشیدہ ہونٹوں کی مدھم مسکان جمال کو بہت سب کچھ باور کروا چکی تھی مینی مینی ہیپی ریٹرنز آف دڑی سویٹ ہارٹ مدم غمگیر لہجے میں کہتے ہوئے اس نے اس کی سیاہ نگاہوں میں حیرت اور مسارت کے ملے جلے تاثرات کو بغور دیکھا تھا شمروز یہ شدت جذبات سے مغلوب وہ کچھ کہہ نہیں پائے اس کے وہم و گوان میں بھی نہ تھا کہ اس کا یہ سرپرائز ہوگا اس موقع کے لئے شمروز نے اس کی پسند کا کیک بنوایا تھا اور یہ میری جانب سے ایک چھوٹا سا توفہ سونے کا وہ بہت نفیس لوکٹ اس نے خود اٹھ کر اسے پہنایا اور اس رمحے پخر کا بے تہاشا حساس عریشہ کے دل میں جگہ بنا گیا اور کیوں نہ ہوتا لاکھوں میں ممتاز پرکشش اور بہت شاندار پرسنیلٹی والا یہ بندہ اس سے بے تہاشا محبت کرتا تو وہ اپنی قسمت میں جتنا بھی نازہ ہوتی کم تھا اس روز شمروز نے پہلی بار اسے بتایا تھا کہ وہ جلدی اسے داو جی سے ملوائے گا واقعی شمروز ہار ڈیئر بہت جل وہ عجیب سے مذکرات ہونٹھوں پر سجائے بولا تمہیں آج جلدی آنے میں کسی دکت کا سامنا نہیں کرنا پڑا میرا مطلب ہے لائیوہ نے تو اس نے سگریٹ کیس میں سے سگریٹ نکال کر سلگایا نہیں لائیوہ مجھ سے کسی قسم کا کوئی استفار نہیں کرتی تمہارے بتائے اس طریقے نے مجھے لائیوہ کے سامنے روز روز نئی تحویلے گھڑنے سے بچا لیا ہے عریشہ نے اتمنان بھر علاجے میں کہا تھا لیکن بہت جلد اسے خود ہی معلوم ہو جائے گا شمروز کی نگاہوں کی چمک بہت بڑھ گئی تھی لیکن شمروز میں سوچتی ہوں اسے بعد میں تو معلوم ہونا ہے کیوں نہ میں اسے ابھی بتا دوں اپنے اور تمہارے بارے میں میرا مطلب ہے اس نے ججگتے ہوئے کہا تھا لیکن شمروز نے اس کے بعد پوراں کار ڈالی نہیں نہیں ابھی نہیں جب میں کہوں تب تب تم اسے سب بتا سکتی ہو لیکن ابھی نہیں وہ اسے بہت نرمی سے سمجھا کر رہا تھا بہت پیار بھرے لہجے میں اس کے ذہن کو سوچ کر اپنے تابع کر رہا تھا وہ تو پور پور اس کے نشے میں ڈوبی ہوئی تھی اس کی شخصیت کے نشے میں اس کی خوبصورت باتوں کے نشے میں اس کے حسین لہجے کے نشے میں پھر بھلا کس طرح اس کے حکم سے سر تابع کر سکتی تھی ایک عجیب بینا ملجن آج کل اس کی سوچوں پر قابض تھی عریشہ کے رویہ آج کل بہت مبہم سا ہو گیا تھا عجیب بیگانگی اور لا تلقی ان دونوں کے بیچ آکھڑی ہوئی تھی اور اس میں سرہ سر عریشہ کی دانستہ کوشش کا دخل تھا ہر شام وہ کہیں نہ گئی جانے کو تیار کھڑی نظر آتی پہلے پہل تو وہ لائیوہ کے پوچھنے پر اسے کسی نہ کسی بہانے مطمئن کر دیتی تھی لیکن پھر دیرے دیرے اس کے لہجے کی بیزاری محسوس کرتے ہوئے لایوہ نے خود ہی پوچھنا چھوڑ دیا تھا وہ جب ہوسٹر میں ہوتی عریشہ کے بدلے رویہ کو مسلسل سوچتی رہتی تھی اور جب بابا اور نومی سے ملنے آتی تو جمال کی نگاہوں میں جلتی انتظار کی شما اسے بے چوین کر دیتی اسے آس کی دور تھمانے سے وہ اپنے دل کو مسلسل روک رہی تھی اور اس کی سب سے بڑی وجہ تھی داجی کا وہ احتماد جس کی وجہ سے وہ یہاں تک چلی آئی تھی اور اس کی اس احتماد کو اپنے ہاتھوں ریزہ ریزہ کرنے کی سکت وہ خود میں نہیں پاتی تھی انہیں فکر اور سوچ میں ڈوبے دنوں میں وہ چند چھوٹیاں لے کر گاؤں چلی آئے داجی اس کے یوں بغیر اطلاع چانک آ جانے سے بہت خوش ہو اٹھے تھے اسے سینے سے لپٹائے وہ کتنی ہی دیر آپ دیدہ کھڑے رہا اور وہ نگاہوں میں آتی نمی پیچھے دھکیلتے ہوئے ان کی محبت کو دل میں سمیٹتی رہی لائیوہ پتر کوئی بھی پریشانی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آتی ہاں اگر ہم اس سے خود پر سوال کر لیں تب ہی ہمیشہ کے لیے ہمارے ساتھ چمر جاتی ہے لیکن اکل مند وہی ہیں جو سوچ سمجھ کر اپنی اکل کے مطابق فیصلہ کر لے اور مجھے تمہاری سوچ پر اپنی سمجھ سے زیادہ اعتبار ہے اور ہاں پتر اگر کوئی فیصلہ ہمارا ذہن قبول نہ کرے تو اپنے دل سے رائے لے لینی چاہیے کیونکہ دل سب سے بہتر منصف ہوتا ہے شہر جانے سے قبل داجی کے محبت بھرے یہ الفاظ اس نے نگاہوں میں حیرت لیے سنے تھے وہ کس طرح اس کے دل میں پنہ تفکر کا راز پا گئے تھے آج پہلی بار اس مسکراتے ہوئے شخص کے لیے اس کا دل مصبت انداز میں سوچ رہا تھا سارا راستہ وہ انہی خوشکن خیالات کے بھور میں ڈوپتی او بھرتی رہی ہاستل پہنچی تو عریشہ حسب معمول کہیں جانے کو تیار کھڑی تھی لائبہ اس کے گزشتہ رویہ کو مدے نظر رکھتے وہ اسے سرسری سا سلام کر کے بیک میں سے کپڑے نکال کر علماری کی طرح بڑھ گئی شکر ہے کہ تم اپنے دیئے گئے وقت پر پہنچ گئے چلو اب جلدی سے کپڑے چینج کرلو یہ عریشہ کیا کہہ رہی تھی اور کس سے کہہ رہی تھی وہی پرانا دوستانہ لہجہ جسے سنے لائبہ کو کہیں ماں گزر گئے تھے لائبہ حیرت سے پلٹی تو وہ اس کے بیک میں سے خوبصورت سا سوٹ نکال کر پریس کرنے کے لیے اس طریقہ پلگ لگا رہی تھی یہ کیا کر رہی ہو وہ حیرت کے سمندر سے نکلی تو پوچھا آج میرے بھائی کی برتے ہیں اور تم بھی میرے ساتھ چلو گی عریشہ کے انداز میں گزشتا چند ہفتوں کی بے اتنائی اور لا تلکی کا ذرا بھر رمک نہیں تھی لیکن لیکن بیکن کچھ نہیں بس تم میرے ساتھ چل رہی ہو اور وہ تو اس کے سپنایت بھرے انداز پر ہی خوش تھی تو پھر بھلا انکار کیسے کرتی وہ دونوں شام ڈلیں ہوتل پہنچی تھی آج بھائی پہلی بار اپنی بردے اس طرح سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور یہ تم پیچھے کیا گسی جا رہی ہو آگے اور میرے ساتھ چلو عریشہ کا وہی ناسہانہ قسم کا انداز آج پھر اس کے لہجے میں اود آیا تھا اس نے پیچھے ججک کر قدم اٹھاتی لائیوہ کو تقریباً گھسیٹ کر امراہ کیا دہ فتن کسی بچے نے لائیوہ کا دامن تھاما تھا وہ چلتے چلتے روک گئی اور پھر حیرت بری مسرد سے بولی نومی اسے یوں اچانک سامنے دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئی تھی یہی نہیں میں بھی ہوں شاویز بھی مذکراتا وہ چلا آیا گاؤں سے کب آئی شاویز نے سوال کیا ابھی کچھ دیر پہلے ہی آئی ہوں یہ عریشہ زبردستی گھسیٹ لائی عریشہ کچھ ہی فاصل پر نا جانے کس سے مہوہ گفتگو تھی ہم کیسے ہیں گاؤں میں سب اس نے سرسری سا دریافت کیا جی ٹھیک ہے شاویز سے باتیں کرتے ہوئے اس کی نظر سامنے جاٹی کی اوہ تو یہ معصوب بھی یہی موجود ہیں اس کے دل نے مذکراتے ہوئے سرگوشی کی تو شاویز بھائی اور نومی کو یہی لائے ہوں گی شاید عریشہ کے بھائی کی دوستوں وہ ابھی مختلف قیاس لگانے میں مگن تھی کہ وہ قریب چلایا نیوی بلو ٹوپیس پہنے اس کی مردانہ وجاہت بہت نمائی تھی ہیلو لائپ اپنے نام کا یہ ایک استثار اسے اتنا خوبصورت پہلے کبھی نہیں لگا تھا کیسی ہیں آپ جی ٹھیک ہوں شاویز نومی کے لیے کچھ ہی فاصلے پر رکھے پھولوں پر سوفو پر جا بیٹھے اس دوران عریشہ بھی فارغ ہو کر چلی آئی لائبہ ملے تم ان سے عریشہ کا اشارہ جمال کی طرف تھا جو اب دانستہ مو دوسری طرف کی نہ جانے کی کوشش میں تھا ان سے لائبہ نے حیرہ سے پوچھا ہاں یہی تو ہے میرے بھائی ڈی ایس پی جمال یہ انکشاف لائبہ کے لیے حیران کن تھا آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا خانہ خانے کے دوران وہ اپنی پلیٹ لیا اس کے قریب چلایا تھا کیا بتاتا اس کے اونٹوں پر دبی دبی مسکرہ ہر تھی یہی کیا آپ عریشہ کے بھائی ہیں اس حوالے سے کبھی ذکر ہی نہیں ہوا اور ویسے بھی بھلا آپ کو اس حوالے سے کیا دلچسپی ہو سکتی تھی اس کے ٹھہرے ہوئے لہجے پر اس نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا انتظار کی جلتی شمہ کھلو اب بھی جن کی تونٹ ٹرم ٹرمار آئی تھی وہ سر جھکا گئی دلچسپی ہو بھی سکتی تھی چاول پلیٹ میں ڈالتے ہو اس نے جان بوجھ کر سرسری انداز اکتیار کیا تھا اور اس کی جانب دیکھے بغیر مڑ کر بابا کے پاس جا بیٹھی جمال کے چیرے پر پھیلے خوشی اور مسرد کے رنگ اس نے مسکراتے وہ دور سے دل میں اتار لئے تھے اچھا بھائی جمال اب ہم چلیں گے کچھ دیر بعد ہی شاویز نے اجازت چاہیے چلو ٹھیک ہے پھر جمال ان کے ہمراہ باہر تک چلا آیا سنیے ان کے جانے کے بعد وہ مڑا ہی تھا کیا کب سے آتی آواز پر پھر پڑ گیا وہ کئی عمر رسیدہ شخص تھا تم جمال ہونا وہ آنکھیں سکیڑے پہچانتے بھولا جی میرا نام ہی جمال ہے دیکھا میری پہچان جمال نوریز خان وہ شخص اب اپنی پہچان پر گویا خود کو ہی داد دینے میں مگن تھا اور کچھ فاصلے پر واپسی کے لیے عریشہ کا انتظار کرتی لائبہ بھی اسے جانب متوجہ ہو گئی تھی کیسا ہے نوریز بہت عرصہ آواز سے ملے ہوئے کبھی اس طرف آیا تو چکر ضرور لگاؤں گا بس بزنس کے بکھیڑے اجازت ہی نہیں دیتے کسی تفریق ہی اور ویسے بھی بسن پور ہے بھی تو بہت دور تم پندرہ سال کے تھے جب میں آیا تھا وہ جمال کے کندے پر ہاتھ رکے بھولی بسری یادو کوئی ذہن میں تازہ کرنے میں مگن تھے اور لائبہ نے اپنی بے جان ہوتی ٹانگوں کو بامشکل سہارا دیا تھا وہ ابتدا میں عریشہ کے نام پر بھی چونکی تھی لیکن پھر اسے محض اتفاق سمجھا تھا لیکن ابھی اتفاق کے گڑوی حقیقت بنا اس کے سامنے کھڑا ہنس رہا تھا اس کی سادگی کا مزاق اڑا رہا تھا اتنا بڑا دھوکہ اتنا بڑا فریم اس کا ذہن چیخہ روبتے دل کو لیے اس نے نزدیک پڑے سوفے کی پشت پر مضبوطی سے ہاتھ جماتے ہوئے خود کو کھڑا رکھنے کی سہی کی کوئی ملمہ نہیں ہے میری ذات پر الفاظ اس کے اردگر ناچ رہے تھے اس پر کہکے لگاتے اس کے ریزہ ریزہ احتبار کا جشن مناتے میں جیسا نظر آتا ہوں اندر سے ویسا ہی ہوں جو سچ ہے وہ آپ کے سامنے ہیں تو یہ تھا تمہارا سچ جمال نوریز خان اس دشمنی کی خاطر بدلہ لینے کے خاطر میرے احساسات سے کھیلے میرے جذبوں کا مزاق اڑایا اسے لگا جیسے اس کا دل کہیں عصوں میں منقسم ہو گیا ہو اور دل کی جگہ بے تہاشا جلن جیسے اس کے پورے وجود کو ترپا کر رکھ گئی میرے بھائی کی قاتل میری ماں کو مجھ سے چھیننے والے یہی تو ہیں اور میں میں ان کے ساتھ اتنا وقت گزارتی رہی ریشہ وہ بھی تو دھوکہ دیتی رہی سب کو جانتے ہوئے سب کچھ ہنکھوں کے سامنے ڈھیر ساری دھنے جیسے سارا منظر دھندلا دیا تھا اس لمحے اس کا سر زور سے چکرائے تھا اور وہ گویا ہوا میں محلنے کوکر آئے گئی تھی اس پر ان دو مضبوط ہاتھوں نے سہارا نہ دیا ہوتا تو وہ یقینا زمین پر جا گلتی are you all right ڈائی بھا اب ٹھیک تو ہیں میں انتہا غبرائی آواز اس کے بہت قریب ابری تھی ٹھیک ہوں میں اس نے نفرہ سے کہتے ہوئے خود کو اس کے وجود سے دور اٹھایا مجھے ہاسٹل جانا ہے میں عریشہ سے کہتا ہوں نہیں عریشہ سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے وہ مصروف ہے میں اکیلی چلی جاؤں گی یوں اکیلی میں نے کہا نا میں چلی جاؤں گی اس کا بہت روکھا اکھر رویہ جمال کو اچھمبے میں مبتلا کر گیا تھا ابھی کچھ لمحے پہلے وہ کتنی مطمئن تھی کتنی خوش اور پرسکون اور اب اس کا سخت لہجہ اور چہرے کی زرد ہوتی رنگت جمال الج کر رہ گیا آپ کو میرا ڈرائیور چھوڑ آئے گا میں اس طرح آپ کو تنہا نہیں بیچ سکتا اس کے گیٹ کی جانب قدم بڑھانے سے قبل ہی وہ قدر سختی سے کہتا مر گیا ہم ایک اور ڈراما آنکھوں میں آئے ڈھیرو نمکین پانی کو ہاتھ کی پوچھ سے سختی سے رگڑتے ہو اس نے نفرہ سے سوچا دور جاتے اس خوبرو شخص کو جیسے اب سے کچھ لمحے پہلے وہ دل میں سب سے انچا اور معتبر مقام سوم بیٹھی تھی اب اس سے زیادہ قابل نفرین ہے اس کے لئے اور کوئی نہیں تھا جو عمل عریشہ کچھ دن پہلے تک لائبہ سے روان رکھ چکی تھی وہ اب عریشہ کے حصے میں جھو کا تون دھر آیا تھا عریشہ کی خود ساختہ بیگانگی میں تو مروت کی جلک پھر بھی جلکتی تھی لیکن لائبہ کی لا تلکی میں چھپی نفرت اس کے ہر ہر انداز سے صاحب ظاہر ہوتی تھی جمال نے بھی اسے لائبہ کی رویہ کے بارے میں پوچھا تھا پتہ نہیں بھائی مجھ سے بھی خفا خفا ہے بلکہ خفا بھی چھوٹا لفظ ہے میری سمجھ میں نہیں آتا وہ یہ سب کیوں کر رہی ہے جبکہ اس روز آپ نے ہی بتایا تھا کہ اس نے آپ کی پرپوزل کو انکار نہیں کیا ہے وہ گزشتہ دو عفتوں سے نومی سے ملنے نہیں گئی تھی اور اس کا آخری کافی سوچ بچار کے بعد اس سے ملنے کی ایک واحد تدبیر نے اس کے ذہن میں سر اُبھارا عریشہ نے ہی اسے بابا کے فون کے متعلق اطلاع دی تھی اور نومی کی طبیعت کی خرابی کا سن کر وہ بہت بے چین ہو اٹھی تھی اگلے روز اس نے یونیورسٹی جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا بس سٹاپ تک پہنچنے کے باہ کے لیے وہ سڑک کراس کرنے ہی والی تھی کہ سیاہ شہرہ ڈاس کی بہت قریب آ کھڑی ہوئی اس نے گردن موڑ کر دیکھا اور پھر شدید غصے اور تنفر سے چہرے کی رگیں تن گئی پلیز آئیے میں بھی وہی جا رہا ہوں جہاں آپ کو جانا ہے دروازہ کھول لے اس نے سنجید کی سکار وہ اس جملے پر تھٹک کر آئے گئی یہ کیسے جانتا ہے کہ میں اس سے آگے وہ نہیں سوچ سکی ایک اور دھوکہ ایک آگ جیسے سرطہ پاو سے جلا کر رہ گئی وہ تیزی سے مری تھی لیکن وہ بڑی سرط سے اس کے مقابلہ کھڑا ہوا میں کہتی ہوں میرا راستہ چھوڑیے ورنہ میں ورنہ میں آنسوان کا گولہ اس کی حلق میں اٹک کر آئے گیا تھا نہیں آج آپ میری پوری بات سنے بغیر نہیں جائیں گی اس نے درشت لہجے میں کہتے ہوئے اسے بازو سے تہم کر گاڑی میں بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا وہ اس کی اس جلرت پر حقا بقا ایک پل کو تو ساکت رہ گئی اور جب تک ذہن سملا تھا وہ گاڑی سرط پر دوڑا چکا تھا یہ کیا بد تمیزی ہے گاڑی روکی ہے میں کہتے ہوں روکی ہے گاڑی وہ چلائی خموشی سے بیٹھو لائی بھا وہ جھلا اٹھا آخر ایسی کون سی قیامت آگئے جو تم اس طرح رییکٹ کر رہی ہو بغیر کسی قصور کے بغیر کسی وجہ سے تم مسلسل میری توہین کر رہی ہو توہین ہم توہین کیا ہوتی آپ جانتے ہیں ڈی ایس پی جمال نوریز خان صاحب وہ نپرس انکارہ بھرتے ہوئے کہہ گئی اور اس لمحے جمال کا پاؤں خود بخود بریک پر جا پڑا تھا ہونٹ سکیڑے وہ بات کی تہہ تک پہنچ گیا تھا تو یہ وجہ ہے اس شدید ہوت سے کی اس قدر سنسان سڑک پر گاڑی لو کر اس نے بھرپور سانت پڑھتے ہوئے اس کے شدت ایک گریہ سے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھا ہونٹ چب آتے ہوئے وہ پھر گویا ہوئی تھی آپ جانتے ہیں مگر نہیں آپ کیسے جان سکتے ہیں ایک صفاق دھوکے بادشخص کس طرح جان سکتا ہے کہ جذبات کیا ہوتے ہیں اور ان سے کھیلنا کتنا سنگین جرم ہے آپ دونوں ہاں آپ دونوں نے میرے داجی سے دشمنی کے باعث مجھے ٹرپ کیا میرے جذبوں میرے احساسات میری محبت کی توہین کی کیوں کیا کیوں کیا آپ دونوں نے ایسا کیوں وہ رو رہی تھی آنسو تواتر سے اس کے رکساروں سے پھسلتے اس کا گلابی دوبٹہ بھگو رہے تھے پچھلے کہیں دنوں سے دل میں جمع ہونے والا گوبار پر آخر نکل گیا تھا جمال خموش تھا چپ چاپ سامنے پھیلی تار کل کی تپتی سڑک پر نگاہیں جمعائے اس کا چیرہ بلکل سپار تھا کافی دیر بعد جب اس کے تسلسل سے بہتے ہیں آنسو دھمے تو اس نے سامنے پڑا ٹیشو کا ڈپا اس کی جانیں بڑھا دیا لائب بعض اوقات انسان خود کو بہت اکل من سمجھتا ہے اکلے کل کا مالک لیکن در حقیقت وہ دھوکے میں ہوتا ہے اس کے فلسفیانہ جملوں پر اس نے چوانکر مترم آنکھیں کھٹھائی تھی میرا اور علیشہ کا قصور صرف یہ ہے کہ ہم نے تمہیں دادا سائن کے نام سے ناواقف رکھا لیکن یہ الزام کہ ہم نے تمہیں دھوکا دیا سرا سرا غلط ہے بہتان ہے اس کی سور خوتی نگاہوں میں بے اعتباری صاف جلک رہی تھی چاہت کی پہلی سیڑھی اعتبار ہے لائبہ اور میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں سو فیصہ سچ ہے حقیقت ہے وہ اپنے گاہوں کا زاویہ موڑے باہر دیکھ رہی تھی جمال نے ایک بھرپور نظر اس کے سپاٹ چیرے پر ڈالی اور سینے میں دبی بھرپور سانس خارج کرتے وہ گویا ہوا عریشہ اور مجھے دادا سائن نے پالا کیونکہ امہ بچپن میں ہی گزر گئی اور اببہ سائن وہ دشمنی کی افریت کا شکار ہو گئے وہ ایک پل کو رکا دادا سائن نے ہمیں مستقل شہر بھیج دیا کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ دشمنی کا زہر ہمیں بھی ان سے چھین لیں میں نے اور عریشہ نے اپنی پوری تعلیم یہی حاصل کیا اس پر لائبہ کے ذہن میں عریشہ کے کہہ اس روز کے پکرو کی بازگشت گونج کر رہ گئی سچ لائب تم کتنی خوش قسمت ہے قدرتی حسن خوبصورتی اپسا شور شرابہ کیسا جنت جیسا محول ہوتا ہے نا گاؤں کا یقین جانو مجھے ایسی جگہ پر گھومنے کا کریز ہے لیکن افسوس کے پاس ہوتے ہوئے بھی جمال نے گردن موڑ کر اس کی جانب دیکھا جہاں لا تل کی جوں کی تو پنجے گاڑے بیٹھی تھی لائبہ دادا سائی خون کے رشتوں کو ہمیشہ ایک کرنے کے خواہ رہے ہیں اور ان کی یہ سوچ ہماری خواہش بن کر ساتھ ساتھ پروان چڑھی ہے جب عریشہ تمہاری روم ایٹ بنی تو وہ تمہارے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی لیکن پھر جب اسے معلوم ہوا تو اس نے مجھ سے اپنی دلی خواہش کا اظہار کیا اس کا خیال تھا کہ ہم دونوں کی شادی دونوں خاندانوں کے بیچ لٹکی اس دشمنی کی تلوار کو اتار پھینکے کی اور اس روز مشاعرے میں میں نے پہلی بار تمہیں دیکھا تو عریشہ کی تعریفی پل جو وہ تمہاری ذات کے حوالے سے میرے سامنے بانتی تھی مجھے بالکل صحیح محسوس ہوئے تھے اور اس پل میرے دل نے مجھے باور کروایا تھا کہ تم ہی وہ لڑکی ہو جو میرے لیے بنی ہے جمال کا محبت بھر علاجہ لائبہ کے بدگمانی سے بنے ذہن کو قطعی مسنوحی محسوس ہوا اس کے بعد نومی کے ایکسیڈنٹ پالے روز بھی اتواق سے میری تم سے ملاقات ہوئی تمہیں شاید یاد ہو کہ اس روز ہسٹل واپسی پر میرے موبائل پر ایک کال آئی تھی وہ عریشہ کی کال تھی وہ تمہارے حوالے سے بہت پریشان تھی وہ اقلمے کے توقف سے پھر گویا ہوئی لیکن سب سے ضروری وضاحت جو مجھے تم سے کرنی ہے وہ اسپر کی اگواہ کے بارے میں ہے دائبہ نہیں اس بار پر چینی سے پہلو بدلہ تھا دادہ سائی کا اسبر کے اگواہ سے کوئی تعلق نہیں وہ ایسا کر ہی نہیں سکتے یہ سب تمہارے ہی اندر کے لوگوں کی سازش تھی یہ بات بھی ہمیں دادہ اکثر بتاتے تھے یہ وہ بات پورے وصوق سے کہتے تھے کیونکہ ان کے پاس اس کے سچ ہونے کا کوئی ثبوت بھی تھا لیکن آج تک انہوں نے ہم پر اس ثبوت کی حقیقت نہیں کھولی لیکن جب اس کی وضاحت ناغذیر ہو گئی وہ ضرور کریں گے اس کے چیرے پر چلگتا اس طرح آپ جمال با خوبی محسوس کر رہا تھا آئی پلیز میرا یقین کرو یہ باتیں جو میں نے تمہیں بتائی ہیں سچ ہیں سوف پیسہ سچ لیکن اگر پھر بھی تمہیں اعتبار نہیں تو میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا تم چاہو تو میں تمہیں ہوسٹل چھوڑ دیتا ہوں تفصیل سے وضاحت کرنے کے بعد اب وہ سٹیرنگ پر انگلیوں سے دباؤ ڈال رہا تھا جو اس کی اندرونی بیچانی کا واضح اظہار تھا وہ ابھی خاموش تھی دل اعتبار کی دور کو تھامتا تو ذہن میں کلبلاتی بے یقینی تو ہائی دیتی چلی آتی وہ الج کر رہ گئی تھی اگر کوئی فیصلہ تمہارا ذہن قبول نہ کرے تو اپنے دل سے رائے لینی چاہیے کیونکہ سب دل سب سے بہتر منصف ہوتا ہے دا جی کی پر شفقت آواز جیسے اس کے اندر کہیں گنجی تھی اور اس لہ میں ساری کسافت جیسے دل گئی تھی منظر شفاف ہو گیا تو اس نے دائیں جانب چہرے پر اس طرح کی دویز تہہ لیے بیٹھے اس شخص کو دیکھا گھنی موچھو تلے اس کی خوبصورت لگ آج بے حد اداست جامد اور خاموش یہ شخص مسکراتا ہوا ہی اچھا لگتا ہے اپنا سوچا وہ فکرہ یاد آنے پر وہ بھی ساختہ مسکرہ دی اس کی دیمی مسکراہت کی سرگوشی پر ہی چمال نے نظریں اٹھائی تھی اور پھر نگاہوں میں حیرت اور مسررت کے ملے جلے تاثرات لیے برستی بدلیوں کی اور سے جھانگتے سورج کو دیکھا تھا اور اس لمحے جیسے وہ سر تپا تمانیت کے شدید احساس میں گھر کر آئے گیا دیکھو ایک گھنٹے تک میں پہنچاؤں گا تم سہارا انتظام تیار رکھنا شمروز ان کو ہدایات دے کر باہر نکلنے والا تھا کہ تنویر کچھ ججکتے ہوئے بول اٹھا شمروز تُنہیں اچھی طرح سوچ لیا ہے نا کس بات کا وہ جاتے جاتے پھر پڑتایا دیکھ یار وہ تیرے ہی خاندان کی لڑکی ایک بار پھر سوچ لے تنویر کچھ متامل ہوا لیکن پھر بلاخر کہہ گیا ہم خاندان جدی پوچھتی دشمنی چلی آرہی ہے ہمارے خاندان کے بیچ اور دشمن کے لیے یہ زخم اس کی بہت بڑی مات ہوگا وہ بے وکوف لڑکی مجھے سب کچھ خود سے بتایا اس نے اور پھر میرے صرف یہ کہنے پر کہ ہمارے خاندان ہمارے ملاب سے ایک ہو سکتے ہیں وہ کھچی چلی آئے واقعی عورت ذات بہت بے وکوف ہوتی ہے اس کی زہر خاند مسکراہت اس کے وجہ چیرے کو مقروب بنا گئی تھی اور ہاں تنویر شہزادے مجھے نصیحت کرنے کی تمہیں ہرگز ضرورت نہیں ہے میں جو کچھ کرتا ہوں اچھی طرح سو سمجھ کر کرتا ہوں سمجھے تنویر مزید کچھ نہیں بول سکا گاڑی ہوتر کے پارکنگ میں کھڑی کر کے وہ باہر نکلا اپنی فتح کے نشہ میں اس کی نگاہوں میں قبل اس وقت تھی خمار اتر آیا تھا ہوتر میں داخل ہوتی وہ عریشہ کی چیرے پر پھیلی بے چینی محسوس کر چکا تھا اوہ شہروز شمروز اتنی دیر پورا آدھا گھنٹہ ہو گیا مجھے انتظار کرتے ارے واہ بھائی تمہیں تو مجھ سے بھی زیادہ جل دی ہے داجی سے ملنے کی اس کی شوخ نگاہوں پر وہ خجل ہو اٹھی دراصل راستے میں ٹائر پنکچر ہو گیا تھا بس اسی میں لیٹ ہو گیا پیسے میں نے داجی سے تمہارے بارے میں بات کی تھی وہ تم سے ملنے کو بے چین ہے واقعی کب آئے گاوں سے داجی تم نے بتایا تھا کہ دوپہر تک آنا تھا انہوں نے عریشہ کے چہرے پر مسکرہ ہٹ تھی ہاں دوپہر کوئی آئے ہیں ابھی میں ان سے کہہ کر آیا ہوں کہ تمہیں ایک گھنٹے تک لے کر پہنچتا ہوں بڑی بے سبری سے انتظار ہو رہا ہے وہاں تمہارا شمروز کی بات ابھی بیچ میں ہی تھی کہ اکب سے وہ شناسہ آواز ابری تھی شمروز تاجی کب آئے شہر اور انہوں نے تم سے بات کر لی تو پھر مجھے کیوں نہیں بتایا اور مجھ سے ملنے ہوسٹل بھی نہیں آئے بسے ٹھہرے کہاں ہیں وہ مجھے بھی بتاؤ گے لائبہ عریشہ اس اچانک سامنے دیکھ کر بے تہاشہ سٹ پٹ آ گئی اور گڑ بڑا تو شمروز بھی گیا تھا لائبہ کے سامنے شمروز کے غیر ارادی طور پر بولا گیا وہ فکرہ اسے کسی حد تک ادراک کروا گیا تھا اور آج صبح عریشہ کی غیر معمولی تیاری پر تھٹھک کری اس نے غیر محسوس طور پر عریشہ کی نگرانی کا فیصلہ کیا تھا اور حقیقت اپنے تمام بدترین پہلوں سمیت اس کے سامنے تھی تم ایک نہائیت گھٹیا اور کمزرف انسان ہو شمروز خان شاید تمہارے کہنے پر ہی عریشہ نے مجھ سے اپنی باتیں شیئر کرنا چھوڑی تھی واہ بہت خوبصورت کھیل کھیلا تم نے اور بہت کامیاب بھی جا رہے تھے لیکن اب تو اس آخری پل میں شکیست خوا گیا ٹھنڈا برپ لہجہ عریشہ کو سن کر گیا تم خود کو بہت حسین سمجھتے ہو نا شمروز خان میں تمہیں آج آئینہ دکھاتی ہوں بظاہر حسن اور خوبصورتی کے ملمہ میں لپنا توفن زدہ وجود ہے تمہارا گندہ غلیز اور بدبودار نہ جانے کب سے دوا توفان آج ابل پڑا تھا وہ بچپن سے اس کی جائز نجائز سنتی مانتی آئی تھی برداشت کرتی آئی تھی لیکن آج بات اپنی دوستی کی تھی غصے کی شدت سے سرخ انگارہ آنکھیں لیے اس نے میز پر قدرے جھک کرے ایک لفظ تھیمی آواز میں چبا چبا کر ادا کیا تھا شمروز اپنی موٹھیاں بھی انچے اس کی باتیں خاموشی سے سنتا رہا چلو عریشہ ساکت بیٹھی عریشہ کا واضح تھامے وہ تیز تیز ڈگ بھرتی عریشہ کو تقریباً دھکیلتے ہوئے ہوتیل سے نکل گئی اس کے جانے کے کچھ لمحے بعد تک وہ وہیں بیٹھا انہوں کے لئے الفاظ کی بازگشت کو اپنے اٹھگر سنگ باری کرتے سنتا رہا جھوٹیا ناکہ مارا وہ بڑیرہ جو اپنے باپ کی کہی جائز درست بات برداشت نہیں کرتا تھا آج ایک چھٹانگ بھر کی لڑکی اسے آئینہ دکھا گئی تھی وہ لڑکی جو بچپن سے اسے دبتی آئی تھی اس کی وجاہت کی سر عام دھجیاں بخیر کر اس کے کردار پر پڑا خوش نمہ نقاب اتار گئی تھی وہ غصے سے تنے آساب لیا اٹل سے نکرا سڑک پر آنے پر بھی اس نے گاڑی کی رفتار پر بلکل توجہ نہیں دی تھی مور کارتے ہوئے بھی رفتار جون کی دون تھی ٹائر بہت زور سے چرچرائے تھے تم ایک انتہائی گھٹیا اور کمزرب انسان اوش امروز خان اس کی رگے غصے کی شدت سے پھول رہی تھی سامنے سیاتی ویگن کے زوردار ہورن پر اس کا جوش ہوش میں آیا گڑ بڑا کر اس نے ریز پر رکھے پاؤں پر ہی بے تحاشہ دباؤ ڈال دیا ایک زوردار دھماکہ سنائی دیا اور قسمت آخری سیرے تک دوڑ لپیٹے ہاتھ جارتی اٹھ کھڑی ہوئی دا جی آپ سے ملنے کوئی آیا ہے بھیجوا ہوں بھاگے نے اندر آ کر اطلاع دیتے ہوئے استفار کیا تھا مجھے کسی سے نہیں ملنا قید ہو جا کر اس سہنے کو گزرے آج کہیں روز ہو گئے تھے اپنے خاندان کی اس آغری روشن چراغ کو قبر میں اترتا دیکھ کر وہ دل ہار بیٹھے تھے یہ تو لائیوہ کی دن رات کی دعائیں تھی جو موت انہیں اپنی آغوش میں تھپک کر پھر چھوڑ گئی تھی نہ وہ کسی سے ملتے تھے نہ بات کرتے تھے لائیوہ مسلسل ان کے ساتھ ہی روتی ہوئی انہیں دلاسہ دیتی ہوئی خود ہے تسابی کے عمل سے گزرتے ہوئے وہ خود بھی بہت مسترد تھی کچھ دیر قبل اداجی کو دودھ بلا کر گئی تھی اور جاتے جاتے ایک بار پھر سے ان کی گود میں سر رکھے رو دی تھی نہیں پتر نہیں یہ تیری باتوں کی وجہ سے نہیں ہوا انسان تو بس تقدیر کے لکھے پر عمل کرتا یہ نہیں سمجھتا کہ تقدیر اپنے پیسلوں کے لئے ہماری محتاج نہیں وہ تو بس لکھے پر عمل کرتی ہے اور ہماری قسمت میں یہ یوں ہی لکھا گیا تھا بھاگے کے جانے کے بعد دروازہ کھلا اور لائیوہ سر ڈھامتے اندر داخل ہوئی ان کے پاس بیٹھ کر اس نے نرمی سے ان کا ہاتھ تھام لیا داجی پھر یہ ایک بات مانیں گے اندرمی سے ان کا ہاتھ سوالاتے ہوئے گویا ہوئی کہہ دیرانی اب تیری نہیں مانوں گا تو پھر کس کی مانوں گا ان کی بڑی آنکھیں پھر سے چلک پڑی داجی ایک شخص آپ سے ملنا چاہتا ہے اس سے مل لیں کیونکہ وقت کبھی کبھی مہربان لمحے بھی دے جاتا ہے بن مانگی بن کہے لائیوہ کے ہنٹ کپ کپا رہے تھے اس کی آنکھوں میں بے تہاشا چمک تھی جیسے کسی نے ہزاروں ستارے کوٹ کر بھر دیئے ہوں اس کی مانی خیز لہجے کو داجی سمجھ نہیں سکے تھے لیکن اس کی بات وہ مان ضرور گئے تھے وہ باہر چلے گئی کچھ دیر بار شلوار کمیز میں ملبوس وہ عمر رسیدہ شخص اندر داخل ہوا گدرتے وقت کے لمحے اس کی کمر جھکا گئے تھے اور چہرے کو داجی نے اپنی آنکھیں سکیڑ کر اس قدر شناسہ بندے کو دیکھا تھا اور پھر بے اختیار وہ اٹھنی کی کوشش کرنے لگے داجی آپ لیٹے رہیں وہ انہیں اٹھتا دیکھ کر تیزی سے قریب آیا تھا اوئے تو تو شیدو تو شیدو ہی ہے نا ہاں داجی میں ہی بدنصیب ہوں اوئے اوئے تو کہا تھا اتنے عرصے بول بول میرا پوتا میرا پوتا کہاں ہے میرا اسپر مجھے بتا مجھے بتا شیدو میرا دل کہتا تھا کہ تُو ضرور ملے گا ایک بار تو ضرور آئے گا بتا مجھے شیدو بتا داجی تیز چلتی سانسوں میں بامشکل بول پا رہے تھا ان کے لہجے میں بے تہاشا بے جائے نہیں تھی اسی لمحے دروازہ دھیمی آواز سے کھلا اور وہ خوبرو نوجوان مترم آنکھیں اور شدت جذبات سے سرخ چیرہ لیا اندر داخل ہو داجی نے پڑھ کر دروازے کی جانب دیکھا اور ان کی مصدرب نگاہیں جیسے جم کر رہ گئی انچہ لمبا خوبرو سراپس اور مئی آنکھوں اور گھنے والو والا وہ ذریاب ہی کا جگر گوشہ تو تھا ہو بہو ذریاب جیسا ان کا خویہ ہوا معصوم اسفر ان کی بڑی آنکھوں میں بے تہاشا دھند اتر آئی تھی آج شاویز کا نامکمل خواب مکمل ہوا تھا وہ ادھورے بے معنی عقص آج با معنی ہو گئے تھے اس کی ساتھ سے جڑا وہ اسرار آج بے نقاب ہو گیا تھا وقت کتنا بڑا منصف ہے انسان کی سوچوں خیالات فیصلوں اختیارات سب کی نفق کرتا ہوا اپنے فیصلے کی مہر مہر سبت کرتا ہوا ہمیشہ اپنا علم بلند رکھتا ہوا ہاں وقت کے سامنے ہم سب بے بس ہیں اس روز میں زہیر دلاور خان سے رقم لے کر اسبر کو لیے شہر روانہ ہوا تھا نوریز خان کے علاقے کے نزدی کس انسان ٹہلی والے کچھے راستے میں چھپے ان ڈاکووں نے ہوای فائر کر کے مجھے روک لیا انہوں نے مجھ سے نہ صرف سارا مال مطا چھین لیا بلکہ مجھے بے تہاشا زودو کوب بھی کیا ان ظالموں نے تو نننے اسبر کو بھی نہیں بکچا تھا ہوش آیا تو میں نوریز خان کی حویلی میں تھا انہوں نے نہ صرف میری مرہم پٹی کروائی تھی بلکہ اسبر کی تمار داری میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی اس کے سر پر بے حد گہرا زخم آیا تھا لیکن خدا نے جان بخش دی تھی میں نوریز خان کی دل سے قدر کرتا ہوں اس نے میری واپسی کے فیصلے کو سرہ سر احمقانہ قرار دیا کیونکہ اس کے نزدیک جو شخص ایک بار اس غناؤنی سازش کا مرد تک ہی ہو سکتا تھا اس کے لئے دوبارہ یہ کام مشکل نہیں ہوگا ہاں اس نے یہ ضرور کہا تھا کہ میں کچھ عرصے بعد داجی کو سب کچھ بتا ڈالوں تب تک یہ بات بھی ذرا تھنڈی پڑ جاتی اور داجی کوئی بر وقت فیصلہ بھی کر پاتے لیکن میں یہ حوصلہ نہ کر سکا اس دوران نوریز خان اسبر کی خون میں لطپت کمیز کو شہر جانے والے راستے کی جھاڑیوں میں پھنسوا کر زہیر دلاور خان کو اس کے منصوبے کی کامیابی کی جھوٹھی تسلی دے ڈالے میں اسبر کو لیے شہر آ گیا میں لکھنا پڑنا کسی حد تک جانتا تھا نوریز خان نے مجھے کاروبار کیلئے رقم بھی دی تھی میں نے کاروبار بھی شروع کیا اور اچھا خاصا پیسہ بھی کمایا اسبر جس کا نام بدل کر میں نے شاویز رکھ دیا تھا ایک قابل ڈاکٹر بن گیا اور اس کا بیان میں نے اپنی دھی سر گل سے کر دیا اور پھر نومی کی آمد نے میرے خیال میں میرے خاندان کی تکمیل کر دی تھی لیکن میں خدا کی لاتی سے نظرے چرائے بیٹھا تھا اور یوں اس جہان میں ہی مجھے میرے کیے کا بدلہ مل گیا اور میری جوان اکلوتی بیٹی میری گناہوں کا کفارہ ادا کر گئی رشید علی بھری ہوئی نکاحیں لیے خموشی سے سر جھکائے بول رہے تھے کمرے میں بیٹھے تمام نفوس دم سادے بیٹھے تھے ایک صوفے پر زہیر دلاور خان ڈھیروں ندامت اور شرمنگی کا توک اٹھا ہے جوان اکلوتے بیٹے کی موت کے غم کو سینے سے لگائے نڈحال بیٹھے تھے داجی کے ساتھ ساتھ لائبا اور شاویز نے بھی انہیں کھلے دل کے ساتھ ماف کر دیا تھا کیونکہ جو سزا قدرت نے انہیں دیتی اس سے بڑی سزا ایک باپ کیلئے اور کیا ہو سکتی تھی داجی اور نورویز خان بڑے تخت پر بڑا جمان تھے داجی کے بلکل ساتھ جمال کی نشش تھی بلکل سامنے سوفو پر لائبا اور شاویز ساتھ ساتھ بیٹھے تھے لائبا کے ساتھ پالے سوفے پر ملول دل گریفتہ پشیمان سی عریشہ سر جکائے بیٹھی تھی محل پر چھایا بوجل پر داجی کی آواز سے کچھ کم ہوا جو اللہ سائن کی مرضی ہوتا وہی ہے جو وہ چاہتا ہے بندہ دم مارنے کی مجال نہیں رکھتا رشید علی میں تمہیں اپنی طرف سے اور اپنے پوتے کی طرف سے بھی ماف کرتا ہوں خدا بھی تمہیں ماف کریں داجی نے تھنڈی سانس بھرتے بے کہا تلاور خان میں اپنی اور تمہاری تمام رنجشیں ختم کرنا چاہتا ہوں کچھ توقف کے بعد نوریز خان داجی سے مخاطب ہوئے ہاں میری بھی یہی خواہش ہے بلکہ میں تو اس سلسلے میں کوشش بھی کر چکا ہوں جس کے تم گواہ ہو ہاں ایک اور کوشش آج بھی کرنا چاہتا ہوں دلاور خان وہ کیا داجی متوجہ ہوئے تمہارے اور اپنے خاندان کے خون کے رشتے کو ایک نئے رشتے کا نام دینا چاہتا ہوں جمال کے چیری کی دھیمی مسکراہت پھیل گئی دلاور خان میں لائبہ دھی کو اپنی دھی بنانا چاہتا ہوں جمال کی نگاہوں سے لپکتی شوخی سے غبرا کر لائبہ فوراں اٹھر کمرے سے نکل گئی جبکہ شاویز نے جمال کے سرکت پر اسے مصنوحی خفگی سے بھرپور بڑا درانہ استحقاق بری نگاہیں دکھائی تھی جس پر وہ سر جھکا کر آ گیا ٹھیک ہے نوریز خان پر میری بھی ایک شرط ہوگی دا جی کے پورے سرار سے سنجیدہ انداز پر جمال کے ساتھ سا سر جھکائے بیٹھی عریشہ بھی تھٹکی تھی میں تمہاری ہر شرط پوری کرنے کو تیار ہوں دلاور خان کیونکہ میں اس دشمنی کے اہد کا ہر صورت خاتمہ چاہتا ہوں ہمیشہ کیلئے خواہ اس کیلئے مجھے کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے نوریز خان نے ہمیشہ اور پور سنجیدگی سے جواق دیا تھا تو بس ٹھیک ہے میں اپنی لائبہ دھی تمہیں دیتا ہوں تم عریشہ دھی مجھے دے دو دا جی کیل کے پھل کے لہجے میں کہیں بات پر جہاں عریشہ بے تہاشا گڑ بڑا گئی تھی وہی شاویز نے بھی دلچسپی سے اس معصوم سی مخموم لڑکی کو دیکھا تھا اس سے پہلے کہ بزرگ مزید اس حوالے سے کوئی گفتگو کرتے کے خن خالنے پر اس کی جانب مڑا اور اس پر سر جکانے کے باری شاویز کی تھی ونڈر فل بہت ہی شاندار لگ رہی ہو عریشہ کو لائبہ نے خود تیار کیا تھا اور اب اس کے شرمائے شرمائے روپ کی تریف میں رتبل چان تھی ایسے عریشہ ایک بات تو بتاؤ وہ قدر سنجیدگی سے گویا ہوئی عریشہ نے بھاری کام سے لدھے دوبھٹے جو کا سر اٹھایا مجھے تم سے پوچھنا تھا یہ جو تم شرمائے وغیرہ رہی ہو کہیں یہ کہیں یہ کہیں یہ عریشہ کے استفامیہ نگاہیں اس پر جمعی تھی کہیں یہ سب بھی تمہاری مرہوت کا نتیجہ تو نہیں لائبہ کی رک رک کر بھرپور سنجیدگی سے کہیں بات تر عریشہ نے نزدیک بڑا کشن اٹھا کر اسے کھینچ مارا تھا ہرکیس نہیں مست لائبہ بلکہ اب جو کچھ بھی ہوگا وہ 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 اسی کے انداز میں اٹھ کی وہ لائبہ نے کشن گود میں رکھ کر شرارت بڑی نگاہیں اس پر جمعی وہ مرہوت میں نہیں بلکہ محبت میں ہوگا اس کے مذکراتے لبوں سے بامشکل یہ الفاظ ادا ہوئے تھے اور کہتے ہوئے وہ اپنا مذکراتہ چلے اپنے ہنائی ہاتھوں سے چھپا گئی تھی اور عریشہ جیسی بولڈ لڑکی کہ یہ روپ اس حیرت کی ساتھ ساتھ بے تہاشا تو مانیت بھی بخش گیا تھا خوشیوں کی خوشبو سے لدی ہوا حویلی پر ایک عرصے سے تنی سیاہ ماتمی چادر کو اڑا لے گئی تھی خوشیوں کی سجی بنی پرییاں مسرد کے ہنڈولوں میں جھولتی حویلی کے سہن میں اتری تھی اور ہنستی کھل کھل کھلاتی ہر طرف پھیل گئی تھی اور اب انہیں ہمیشہ یہی رہنا تھا تو کیسا لگا آپ لوگوں کے یہ ناول امید ہے کہ اچھا لگا ہوگا اور میں اتنی کوشش کر رہی تھی ختم ہو ختم ہو لیکن ای نو کہ یہ دو گھنٹے سے کم پر ختم نہیں ہوگا مجھے دو گھنٹے ریکارڈنگ کرنی ہی پڑے گیا اور فائنلی یہ ختم ہو گیا میں بہت زیادہ تھگ گئی ہوں مجھے بھی آرام کرنا ابھی اتنے سارے کام کرنے پریس بھی کپڑے کرنے کیونکہ کل ہمارا ٹور ہے اور ہم لوگ نہیں جانا ہے تھوڑا بہت ایکسائٹڈ ہوں میری زندگی میں کبھی ٹور نہیں ہوا آپ لوگوں کو بتاؤں کبھی بھی نہیں ہوا میں جب بھی میں پہلے سکول میں تھی مجھے بڑی خوش میری بہن کا ٹور گیا تھا سکس کلاس میں اور تب میں کونسی کلاس میں پڑتی تھی میں کوئی سیکنڈ یا کچھی پکیت نہیں ہوں گی اور مجھے بہت ہوتا تھا کہ ہاں ہی میں بھی جاؤں گی جب میری بہن میری بہن جاری ہے تو میری بھی جب کلاس میں جوب میں سکول میں آئی تو کیا ہوا بھر ٹور پر پبندی لگ گیا ٹور پر کیا وہاں پر تو مینہ بزار یہ فنکن وغیرہ یہ بھی ختم ہو گئے تھے گورنمنٹ سکولز بھی یہ بند ہو گئے تھا کوئی سانیا ہوا تھا کچھ اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں تو اس لیے انہوں نے پبندی لگا دی کہ کوئی ٹور شور نہیں جانا ان کا وہ ختم ہو گیا میری جاتے اس کے بعد کالیج میں گئے کالیج میں بھی یہی مسئلہ کہ کالیج والے بھی نہیں لے کر جاتے تو پھر یونیورسٹی آئے یونیورسٹی آئے تو کوویڈ آ گیا تو پھر تو کوئی چانس ہی نہیں تھا ہمارا تھا کہ سیکنڈ سمیسٹر میں جائے گا سیکنڈ سمیسٹر میں کوویڈ آ گیا تو وہ بھی ہمارا چار سال ہمارا ٹور نہیں ہوا اور لازٹ ٹائم ہمارا ٹور ہو رہا تھا تو کیا ہوا کہ پیسے بھی سب سے لے لیے کالیکشن بھی ہوگی ساری تیاریوں سب کچھ ہو گیا ان ٹائم پر پتہ نہیں کیا پرابلم ہوگی کہ وہ بھی کینسل ہو گیا تو اب اللہ اللہ کر کے جا رہا کل ٹور ہے فائنلی میری زندگی کہ پہلا ٹور جو میں اٹینڈ کر رہی ہوں آفٹر لانگ ٹائم تو میں تھوڑا بہت ایکسائٹڈ ہوں I know کہ اتنا کوئی زیادہ نہیں ہونا نارمل ہی رہے گا لیکن خیر آپ لوگ یہ دیکھیں میں نے کتنا لمبا سفر کیا اس ٹور پر جانے کے لیے تو میری ایکسائٹمنٹ بنتی ہے نا تو پھر اس لیے میں تھوڑی بہت ایکسائٹڈ ہوں اور اب مجھے تھا کہ یار میں نے اتنے دن سے آپ لوگوں کو ناول نہیں دے تو ایک آد تو مجھے ناول آپ لوگوں کو دینا چاہیے تو کل انشاءاللہ آپ لوگوں کو ناول ملے گا اور اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے میں آپ لوگوں کو ناول دے پاتی ہوں آگے نہیں دے پاتی کیونکہ اس دوسرے ناول کی میں نے ابھی آپ لوگوں کو اپیسوڈ نہیں سنای اور میرا خیال ہے کہ وہ ایک دو دن اور لگ جائیں گی آپ لوگوں کو ناول دیتے ہیں مجھے ٹائم نہیں ملنا کیونکہ پھر میں نے فوراں گھر چلے جانا ہے میری بھانجی آئی ہوئی ہے گھر اور وہ اب بڑی ہوگی ہے ماشاءاللہ کرالنگ کرتی ہے تو مجھے بہت excitement ہے اس کو بھی ملنے کی مجھے کافی دن ہو گیا اسے ملے ہوئے چھوٹی سی تھی تین چار مہینے ہو گیا اسے ملے ہوئے تو اب میں نے اسے ملنا ہے تو میں بہت زیادہ excited ہوں اسے بھی ملنے کیلئے جب میں تھی نا تو تب وہ بیٹھتی بھی نہیں تھی تو وہ لیٹی رہتی تھی بس اتنی اتنی چھوٹی تھی وہ تو اب وہ crawling کرتی ہے ساری چیزیں اٹھا اٹھا کر موہ میں ڈالتی ہے اور مطلب اس طرح کہ اس کا وہ فیز چل رہا ہے اور میں بہت زیادہ excited ہوں اسے ملنے کیلئے تو خیر یہ آج کل ساری باتیں تھی جو میں نے آپ لوگوں سے کرنی تھی اور اب میں اس ویڈیو کو ختم کرتی ہوں کیونکہ اس سے زیادہ میں نہیں کر سکتی ابھی جا کر مجھے بہت کام کرنے تو اپنا ڈیر سارا خیار رکھے گا مجھے دعا میں یاد رکھے گا ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور اچھے سناول کے ساتھ دو تین دن بعد اللہ حافظ